وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرہ بیاباں کسی نو پہ سجدے اسلام علیکم میں ضمیر احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو بھی تباہ دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹوی کیچن آپ کو ملتے رہیں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یعبیه اللہ فلا مزل له ومن یغلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ ان اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالاها وكل ظلالة في النار فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضل الله ورسوله امرا ایا کون لهم القیارة من امرهم ومن یعس اللہ ورسوله فغزل ونانم مبین وقال تعالی یا ایوہ اللذین آمنوا تئم واتئم رسول ولا تبتلوا عمالکم الحمدللہ تمام تعریفیں ہر قسم کی خوبیاں ہر طرح کی بڑائیاں حمد و سنائے اس اللہ رب العالمین اللہ وحده لا شريک لهوئی کے لئے جو ہمارا خالق و مالک ہے ہمارا پالنہار ہے ہمارا روزی رساں ہے ہمارا مشکل کشاہ ہے ہمارا داتا ہے وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہر مصیبت ہر پریشانی ہر تکلیف ہر غم سے نجات دینے والا ہے وہی اللہ رب العالمین جو شفا دینے والا ہے وہی اللہ رب العالمین جو ہر طرح کے نفرن و سان کا مالک ہے ہمارا خالق و مالک ہم پر پوری طرح اختیار رکھنے والا جب چاہے جیسا چاہے ہم پر حکم سعادل فرمالک اور ہر وقت ہر لمحے ہم اس کے محتاج لمحے لمحے ہم اس کی ضرورت اللہ حرب العزت احکم الحاکمین نے اپنی کتابوں کے ذریعے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہمیں بتایا سکھایا کہ کس طرح تم زندگی گزاروگے تو دنیا اور آخرت کے کامیابیاں حاصل کروگے ہر طرح کے نقصان سے اپنا آپ کو بچا سکتے ہو اور ہر طرح یہ خیر و بھلائیاں حاصل کر سکتے ہو کن کاموں سے تم بچوگے دور رہوگے تو اپنا آپ کو ہر طرح کے نقصان سے بچا سکتے ہو اللہ کی ناراض کی اور اللہ کی عذاب سے بھی بچ سکتے ہو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین ہماری رگ رگ سے واقف ہے اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا سکھا دیا ہے کس طرح کے عامال کو کرنا ہے اور کن کن عامال سے بچنا ہے جو ہمارے لئے نقصان دے ہیں ان سے اچھی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کر دیا بتا دیا سکھا دیا ہے جس طرح ہم عموماً دیکھتے ہیں کوئی کمپنی کوئی چیز بناتی ہے کوئی مشین اور غیرہ بناتی ہے تو اس کا کیٹلوگ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہاں بھی اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے ان چیزوں سے بچانا ہے کرنا یہ خراب ہو جائے گی اس طرح استعمال کرو گے تو اس کی لمبی عمر رہے گی اور زیادہ استعمال ہو سکتا ہے سہی سہی چلتا رہے گا اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید فرقان حبیب دے دیا کہ اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے اس کے مطابق اس کی روشنی میں تم نے اپنے سارے عامال کرنے ہیں اس طریقے پر جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں سکھائیں وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے اقوال و افعال عامال قرآن مجید کے عملک تفسیر ہیں آپ نے جو طریقہ بتایا سکھایا یا کر کے دکھایا وہ سب اللہ رب العالمین کے طرف سے بتایا سکھایا گیا ہے اللہ رب العالمین جس طرح کی زندگی ہم سے چاہتا ہے جو ہمارے لئے مفید ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں کھول کھول کر کے بتا دیا سکھا دیا ہے اب اگر ہم اس کے خلاف فرزے کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بلڑتا اطاعت فرمبرداری کریں گے تو ہم اپنے فائدے کی ہم اپنی دنیا اور آخرت سماریں گے نافرمانی کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور اللہ رب العالمین کے عذاب و گرفتہ رہنگے اللہ تعالیٰ کا وعد ہے لہذا میرے عزیزوں میرے دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہی فائدے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت سمارنے کے لیے تعالیمات اسلامی کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنے ہر عمل کو انجام لیں اپنی زندگی شریعت اسلامی کے روشنی میں ڈھال لیں جو بھی ہمارا عمل ہو جو بھی ہم کام کریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہیں ہر کام سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس کام کے تعلق سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے کیا طریقہ بتایا سکھایا ہے اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ وہ صحیح درست ہمارا کام دنیا میں بھی مفید ہوگا ہمارے لئے اور آخرت میں بھی مفید ہوگا کام ہم اپنا کر رہے ہوں گے فائدہ اپنا کر رہے ہوں گے لیکن اس پر بھی عجر و ثواب کمار رہے ہیں اپنی آخرت بنا رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے اس پر بھی وہ عبادت گزار لکھا جا رہا ہے قیامت کے دن کہ عجر و ثواب کا مستحق ہو رہا ہے سو رہا ہے تو سنت کے مطابق سو رہا ہے جو تعریمات نبوئی ہیں اس کے مطابق سو رہا ہے جو دعائیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں پڑی ہیں اس کے مطابق دعائیں پڑھ کر کے سو رہا ہے تو وہ اپنی نیند پوری کر رہا ہے لیکن اس پر بھی اس کو عجر و ثواب مل رہا ہے کھا رہا ہے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے لیکن سنت کے مطابق کھا رہا ہے تو وہ بھی عبادت بڑھے اس پر بھی عجر و ثواب اس کو مل رہا ہے اپنی آخرت بنا رہا ہے پشاپ پخانے کی لئے جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی طریقہ بتایا سکھائے محبتی ضرورت پوری کر رہا ہے لیکن وہ بھی اگر سنت کے مطابق ہر کام کو انجام دے رہا ہے تو وہاں بھی عجر و ثواب اس کو مل رہا ہے کتنا مہربان ہے رب العالمین ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماؤں سے زیادہ تم پر مہربان بڑھ رہا ہے وہ اللہ رب العالمین جو تمہاری ماؤں سے زیادہ تم پر مہربان ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے کبھی اس کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتی اللہ رب العالمین جو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم پر مہربان ہے وہ بھلا ہمیں تکلیف میں دیکھنا پسند کرے گا وہ نہیں چاہے گا کہ ہم تکلیف میں رہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کھول کر بتا دیا جو بھی ہماری فائدے کی چیزیں تھی جس سے بھی ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے دنیا اور آخرت کا وہ کھول کھول کر واضح کر دیا اپنے کتاب کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے بہت آسان کر دیا اللہ رب العالمین نے دین کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لئے بھلکل آسان ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا دین و یسرن فرمائے دین بہت آسان ہے تم عمل تو کرو اس پر کوشش کرو یہ جو لوگوں نے اپنے اوپر زبردستی کے دین کے نوازیمان لاغو کر دیئے ہیں بہت ساری سختیاں دین میں اپنی طرف سے ہی لاغو کر دیئے ہیں رسول کے آنے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے فرآن میں بیان کیا ہے پانچ مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے کہ لوگوں نے اپنی گردنوں پر جو بوجھ ڈال دیئے تھے کیا بھئی یہ کام ایسے ہی کرنا ہے ایک طریقہ مقرد کر دیا وہ زبردستی کا بوجھ اس سے ہی ان کی گردنوں کو آزاد کرنا یہ بھی رسول کے آنے کا مقصد ہے کہ تمہارے لئے تمہارے دین کو آسان کر دیں جو زبردستی کے بوجھ تم نے اپنے اوپر ڈال دیئے ہیں طریقے نہنے بنا دیئے ہیں اور اس کو ایک مذہب سمجھ لیا یا دین سمجھ لیا اس سے بھی نجات دنانے آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے دین کو آسان کر دیا ہے حضرت معاہ بن جبر جناتان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگوں کے لئے آسانی کرنا ان کے لئے مشکلیں نہ کرنا سختیاں نہ کرنا ایسے احکام ان کو نہ بتانا جس سے وہ تنگ آ جائیں یا پریشان ہو جائیں بلکہ آسانی والے معاملے فیصلے تو ان کے کرنے پڑیں گے لوگوں کے درمیان تم فیصلے کرو گے تو آسان راستے کے ذریعے آسان طریقے کے ذریعے ان کے درمیان فیصلے کرنا کہ جس پر وہ آسانی سے عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ رب العالمین نے جو دین جو شریعت ہمیں دیئے وہ بہت ہی آسان ہے خود قرآن مجید من اللہ رب العالمین نے قد اعلان کر دیا لا يکلف اللہ نصر اللہ اس راہا کسی بھی نفس کو کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دانا گیا ہے یعنی جو دین من اللہ رب العالمین احکام ہمیں دیئے ہیں وہ ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ عمل تم میری طاقت سے باہر ہے میں اس کو کری ہی نہیں سکتا کہ انسانوں پر لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوئی نہیں سکتے نہیں بہت ہی آسان اور خاص طور سے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہت ساری آسانیاں کی گئیں جو پہلی شریعت میں نہیں تھی بہت ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں پچاس نمازیں فرض کیے دیں ہمارے لئے لیکن پھر اللہ رب العالمین نے آسانیاں کرتے کرتے پانچ نمازیں ہمارے لئے فرض چھوڑی لیکن افسوس کہ آج وہ پانچ نمازیں بھی ہم سے پوری نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موسیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ بہتا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول آپ کے امت کے پانچ نمازیں بھی نہیں پڑ سکے گی آپ جائے اور تخفیص کرائیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت پانچ نمازیں تو پڑے گی چوبیس گھنٹے میں دن اور رات میں پانچ نمازیں تو پڑے ہی لے گی لیکن افسوس کہ آج ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں اپنے گلے مانوں میں جھاگتے ہیں کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو فجر کے نمازوں میں قائد رہتے ہیں اپنے گستروں میں سو رہے ہوتے ہیں ازام کی آواز سننے کے باوجود مسجد خالی ہوتی اثر کی نمازوں میں جہر سستی ہو رہی ہوتی ہے اور باجمات نماز پڑھنے کے لئے ہم مسجدوں میں نہیں پہنچتے ہیں شیطان ایک سجدہ نہ کر کے راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا ہمیشہ کہ جہنمی قرار دے دیا گیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑ دیں گے اتنے سجدے چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں بھئی میں تو جنتی ہوں میں مسلمان ہوں غور کیجئے اللہ رب العالمین نے جہاں چھوٹ دی ہے جہاں آسانیہ دی ہیں جہاں اپنی مہرمانیہ ہم پر کی ہیں وہیں اللہ رب العالمین اپنے عذاب سے بھی ڈر آیا بے شک اللہ رب العالمین کے رحمت اس کے غزب پر غالب ہے بڑا مہربان ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب بھی بڑا سکت ہے جب پکڑ آتی ہے اللہ رب العالمین کوئی نہیں بچ سکتا اس کے غزب سے کوئی نہیں بچ سکتا ہم ایک ذرہ کے امانند بھی نہیں ہیں اس کے سامنے اللہ رب العالمین کے ہستی اس کی طاقت اس کی سلطنت اس کی عزت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک لمبی روایت ہے مختصر میں اس کو آپ کے سامنے مختصر انداز میں اپنے الفاظ میں پیش کر دوں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی بڑے چھوٹے سب سب سے برے شخص کی طرح ہو جائیں سب سے گنہگار شخص کی طرح ہو جائیں ناف فرمان کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہو کوئی اللہ کی اطاعت کرنے والا نہ ہو تو بھی اللہ رب العالمین کی حکومت میں اس کی سلطنت میں اس کی عزت اور مرتبے میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اس کی شان نرالی ہے اور تم سب سے نیک انسان کی طرح ہو جاؤ اول سے آخر پر سب سے نیک انسان کی طرح جو ہمیشہ عبادت میں مصروف رہے کبھی گناہ نہ کرنے والا ہو اس کی طرح سب کے سب ہو جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان اس کی عظمت اس کی سلطنت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں کچھ بڑھنے والا نہیں انسان جو بھی عمل کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی تعاق کا حکم دیا ہے تو اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے فوائد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت سمارنے کی فکر کریں بہت مختصر اللہ تعالی نے زندگی دی ہے کمزور ہے انسان ہر طرح سے کمزور ہے اللہ رب العالمین کا لمحہ لمحہ قدم قدم پر جو ہے محتاج ہے اللہ کی مدد نہ رہے تو انسان ایک قدم نہیں چل سکتا اللہ رب العالمین کی اس عظمت کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت اور اس کی شان کو جان کر کے اس کی صحیح معرفت پیدا کر کے اس کی اطاعت و فم و برداری نہ آ جائیں شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دین کی تعلق سے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں دین کی تعلق سے زیادہ سے زیادہ جانیں شوق پیدا کریں جستجو رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے ایک اس طرح کی زندگی چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا سکھایا ہے زندگی گزارنے کا ہر عبادت کا ہر عمل کا صرف عبادت سے متعلق نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کے تعلق سے بھی آپ نے رہنمائی کی ہے کاروبار کے تعلق سے بھی رہنمائی کی ہے معاشرتی زندگی ازدواجی زندگی ہر طرح سے آپ نے رہنمائی کی ہے کوشش ہر مؤمن مسلمان یہ کرے کہ ہم جانیں سیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں شریعت اسلامی میں کن کن چیزوں سے کرنے کا حکم دیا اور کن کن چیزوں سے روک دیا ہے یہ اگر شوق پیدا ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس قدر مہرمان ہو جاتا ہے اپنے بندوں پر کیونکہ یہ فرض قرار رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علمانی ہر مؤمن مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین شریعت کے عقام جانے سیکھے اور اس پر عمل پیرا ہو اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جو دین کا علم سیکھنے کی کوشش کرے طلب اس کے اندر ہو اس کے لئے محنت کرے چد جہد کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اس کوشش میں لگے اس محنت میں لگ جائے نکل جائے کہ میں دین کو سیکھوں جانو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے جنت کا راستہ اس کو دکھا دیتا ہے اللہ رب العالمین اور جو کوشش ہی نہ کرے اتنی آسانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن پہچا دیا ہر زبان میں ترجمہ تفسیر کرا دی حدیثوں کی کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت جمع کرا دی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قول و فعل آپ کا عمل آپ کے اقوال آپ کے دن رات اللہ رب العالمین نے جمع کروا دی اپنے نئے بندوں کے ذریعے اور ہم تک پہچا دیا ہر زمان میں اس کو پڑھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں لیکن اب بھی اگر ہم نہ سکھیں تو یہ ہماری کوتہ ہی یہ ہماری غلطی ہے یہ ہماری غفلت ہے جس پر پکڑ ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس کے تعالیٰ مقصے سوال کیا جائے گا ہر مؤمن مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کو سیکھنے کی کوشش کریں جتنی طاقت ہو جتنی ستعاد ہو اس کے لئے وقت نکالیں کتنے ہی ہمارے بھائی ایسے ہیں جو غافل ہیں ان کو دنیاوی کاموں سے فرصت ہی نہیں ہے یہ بھی اتنا حب العالمین کی توفیق ہی ہے جس کو جو اخلاص کے ساتھ کسی کام کے لئے آگے بڑھتا ہے اللہ حب العالمین اس کے لئے راستے کھن دیتا ہے فرمایا اللہ حب العالمین کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ حب العالمین اس کو بنایت کر دیتا ہے اخلاص کے ساتھ اگر آپ شوق رکھیں گے آگے بڑھیں گے دین کے علم کے حصول کے لئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے راستے کھول دے گا اگر شوق ہی نہ رہے تو پھر آپ کی وہی شکایتیں رہیں گے میں اتنے کام اتنی مصروفیت اتنے دنیا کے اندر اُلچے ہوئے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا وقت نکالنا پڑتا ہے شوق پیدا کرنا پڑتا ہے اخلاص اپنے اندر لائیے انشاءاللہ اللہ رب العالمین راستے کھولیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین کے علم کے حصول کی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں یہ طالب علم جو مدرسوں میں پڑتے ہیں چھوڑے بچے ان کے لئے ہیں ان کے لئے خاص نہیں ہے کوئی بھی کسی بھی عمر کا ہو دین کو سیکھنے سکھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اس محنت میں لگا ہوا ہے سب کے لئے یہ فضیلتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز اس کے لئے دعا کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں اور سرافوں کے اندر چیٹیاں اس کے لئے دعایں مغفرت کرتی ہیں رحمت کی دعا کا سوال کرتی ہیں کہ اللہ اس منا بندے کو بخشے تیرے دین کو سیکھنے کے لئے اور تیرے دین کے علم حاصل کرنے کے لئے محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے وقت اپنا صرف کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسی مجلسیں جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اپنے اللہ کے دین کو سیکھا سکھایا جائے اس کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی مسلم کی روایت میں ہیں کہ ایسی مجلسوں میں فرشتے جو ہے اپنے پروں سے سایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سکینہ نازل ہوتی ہے یہ جو مجلس آپ بیٹھے ہیں یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اس مجلس سے فارغ ہو کر فرشتے واپی جاتے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیوں جمع ہوئے تھے کیوں بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں انجھا تیرے دین کے سکھنے سکھانے اور تجھ سے مانگنے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے کئی سوالات اللہ تعالیٰ فرشتے سے پھر کہتا ہے کہ تم گوار ہو کے میں نے ان کو دیا جو انہوں نے چاہا میں نے ان کو دیا یہ بڑی مبارک مجلسے ہیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے توفیق ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی لئے آپ نے دیکھا مجلس ماشاءاللہ بھری ہوئی تھی نماز میں لیکن ابھی کتنے نظر آ رہے ہیں بہت سارے تھے جن کو توفیق نہیں مینی چلے گئے اللہ حرب العالمین کی رحمتوں کے مستحق آپ ہو رہے ہیں دین کے حصول کی کوشش اور محنت اگر کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ اگر بیٹھے ہیں دین کے علم کا حصول اس کے لئے اخلاص کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلی چلے جس طرح ہر عمل کے لئے ہر عبادت کے لئے اخلاص کا ہونا ضروری ہے اگر اس کو بھی آپ اخلاص سے حاصل کریں گے دین کو سکھنے کے لئے آپ بیٹھے ہیں تو یہ بہت عظیم عبادت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حضر و فاری رضی اللہ عنہ دونوں صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ہزار رکعات نفل پڑھنے سے افضل ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم ایک باب یا ایک مضمون کسی علم کا حاصل کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کی کوئی حدیث یاد کر لیں یہ ہزار رکعات نماز پڑھنے سے ہم افضل سمجھتے ہیں اندازہ کیجئے دین کے علم حاصل کرنا کتنی عظیم عبادت کتنا بڑا عمل ہے یہ جن کے لئے فرشتے دعائیں کریں دنیا کے ہر چیز ہر مخلوق دعا کریں کیا مرتبہ ہے ان کا یہ صرف طالب علم جو مدرسوں پہ پڑھتے ہیں جن کو ہم بس طالب علم سمجھتے ہیں اپنے فہم میں یہ صرف ان کے لئے نہیں بلکہ ہر علم کا طالب ہر علم کا حاصل کرنے والا اس کا شوق رکھنے والے اخلاص کے ساتھ کوئی طالب علم ہے اور ہر شخص طالب علم ہم ہوا کرتا ہے کبھی بھی کوئی مکمل نہیں ہوتا یاد رکھیں کتنا بڑے سے بڑا عالم چھونا ہوں وہ بھی طالب علم ہی ہیں مکمل کوئی نہیں انبیاء اور رسول کیا نہ ہو انبیاء اور رسول ہی وہ ہیں جن کو اللہ عبالمین نے علم دیا اور وہ بھی اللہ عبالمین نے جتنا چاہا اتنا علم دیا علم غیب ان کو بھی نہیں ہے نبیوں رسولوں کو بھی علم غیب نہیں دیا گیا جتن اللہ رب العالمین نے چاہا قیامت کے پہلے کے حالات بتا دیئے قیامت کے دن کے حالات بتا دیئے یہ غیب ہی کا علم ہے لیکن جتن اللہ رب العالمین نے دیا اتنہ ہی اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں جان سکتے جہازہ ہر مؤمن مسلمان اس طلب اور اس کوشش میں ہمیشہ لگا رہے کہ دین کو سیٹھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اپنی آخرت سماریں یہ مختصر سے زندگی کامیاب کر لیں جنت کا حصول کی کوشش جس نے کری اور جنت حاصل کر لی وہ سب سے بڑا کامیاب ہے جنت میں جانے والوں کا ذکر کر کے اللہ خالہ نے کیا فرمایا یہی ہے جو کامیاب ہیں دنیا کی ترقی کرنے والے دنیا کے بڑے بڑے عہدے لینے والے دنیا کے مال و دولت کے اور باق لگا دینے والے کامیاب نہیں کامیاب وہ جو جنت جیسی نعمت کو حاصل کرنے ہیں جنت کی ایک معمولی سی نعمت معمولی سی ایک نعمت دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے تمام دولت سے افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے پہلے کی دو رکعات سننا تھے مجھے دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے زیادہ محبوب ہے کیوں؟ اس کا بدلہ جو ملنے والا ہے جنت میں وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں پوری دنیا کی اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کے حور ہے اس کا روپٹہ اس کا دوپٹہ یہ اس کی اورنی اگر دنیا کی طرف جو ہے نکال دی جائے تو توری دنیا معتر ہو جائے خوشبو سے مہک جائے اور چمک پیدا ہو جائے دنیا میں اللہ اکبر معمولی سمجھ رہے ہیں آپ جنت کی نعمتوں جو اس کو حاصل کرنے والا بن گئے وہ سب سے بڑا کامیاب ہے اس کے لئے ہماری کوششیں ہونی چاہیئے صحابہ اکرام لمحہ بھر سوچتے نہیں تھے آج تو ہمیں حدیث رسول سنائی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کریں گے اس کی دیکھیں گے جانچیں گے فلاں سے بھی پوچھیں گے فلاں سے بھی پوچھیں گے دیکھنے کے بوجود حدیثیں ہمیں عقیم نہیں آتا صحابہ اکرام کا کیا حال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اللہ کے رسول اگر ہم اس لڑائی میں کود گئے اور ہم شہید ہوگے تو کیا بدلہ اللہ کے رسول نے کہا پڑھے لیسا ہم کتاب جنت میں پہنچ جاؤ جو ہاتھ میں کھانا تھا کھجوریں تھیں یا پوچھ کا ٹپڑا تھا اس کو فوراں پھیک دیا کہنے لگے پھر تو بہت دیر ہو جائے گی اگر ہم یہ کھا کے خدم کرنے لگے فوراں جنگ میں کود پڑھے اور شہید ہوگے لڑتے لڑتے حضرت عبدالجانہ وزی اللہ تعالیٰ کا وقت مشہور ہے جنگ اہد کے موقع پر ایسے ہی انہوں نے کیا تھا جب گوش کا ٹپڑا تھا فوراں پھیک دیا سنتے اور کہا یہ تو ختم کرتے ہوئے بہت تیر ہو جائے گی فوراں جنگ آگ میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے شہیدوں میں اپنی جانے خربان کر دی کہ اللہ رب العالمین کی رضمندی اسی میں ہے یبتغون فضلت بن اللہ ورزوانا ان کی یہ صفت تھی کہ ہمیشہ ہر وقت اللہ کی رضا پر عاش کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کس کام سے ہم سے راضی ہو جائے کہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیں جنت کا مستحق بنا دیں ہم سے خوش ہو جائے ہمارے عملوں سے خوش ہو جائے آج تو ہم دنیا کے کاموں میں اس قدر ملوث ہوتے ہیں دن رات بناہ کر رہے ہوتے ہیں جھوڑ بول رہے ہوتے ہیں جھوڑی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ذرا کے فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے کیا بننے والا ہے اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گئے ان چیزوں کے بارے میں ہم کیا جواب دیں گے صحابہ اکرام کو کسی فکر ہوا کرتی تھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کس قدر فکر ہوتی تھی جمعہ میں آپ نے کچھ واقعات کی سنے حضرت عبقر جلاتان کے حضرت عمر بن خطاب جلاتان کی کس قدر فکر ہوتی تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنے تعالیٰ نے ان سے سوال کرنی ہے تو کیا حال ہوگا معمولی سے غلطی ہو جاتی کہ تو روتے تھے اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اللہ کے رسول میں تو ہنات ہو گیا میں تو برباد ہو گیا مجھ سے یہ غلطی ہو گئے ہمیں سزا دیجئے دنیا کی کہیں ہمیں آخرت میں پکڑنا ہو جائے آج ہم دننات گناہ کر کے بھی بے فکر ہیں بے پرواہ ہیں جیسے جنت کا سرٹیفیکٹ لے کے آئے ہوئے ہیں نہیں میرے عزیز و دوستو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمبرداری میں زندگی گزرے گی تب ہی جنت کا حصول لے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لئے جنت کا وعدہ کیا ہے جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اخلاص کے ساتھ کیا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس جنت ہی ہو گئے سرٹیفیکٹ مل گیا نہیں اخلاص کے ساتھ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کے مطابق ہمارا عمل و عقیدہ بن جائے اسلامی تعریمات کو پوری طرح اپنی زندگی میں ڈھال لیں کہ ایک طرف ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول ان کی کھلے خلاف فرضی بھی کر رہے ہیں احکامات کو توڑ رہے ہیں فرائض کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کے خلاف کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے نہیں میرے عزیزوں دوستو ہمیں ہر حالت میں کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں صحابہ اکرام نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں وہ ایسے ہی نہیں دی وہ اس کے مقوم کو سمجھتے تھے کہ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے اس کے بعد کیا فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد جو مسائف پریشانیاں جو آزماشوں کے دور سے وہ گزرے اللہ اکبر آج تو اس کی جو ہے کوئی مثال نہیں ملتی کس قدر ان کو تکلیف دی گئی پریشانی لیکن وہ قسمت نہیں ہوئے کیوں جانتے تھے کہ اس کلمے کا کیا مطلب ہے اس کو پڑھنے لیر کے بعد ہم پر کیا فرائض عائد ہو جاتے ہیں آج تو بس زبان زبان میں ہی رہ گیا کلمہ دل میں نہیں اترا ہمارے اگر صحابہ اکرام کی طرح دل میں اتر جائے تو ہم کبھی بھی نمازوں سے غافل نہ رہیں ہم کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ورزی نہ کریں اتنی سخت حرام ہے تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جائیں اچنی بڑی دھمکی سننے کے بوجود بھی کھلے آم سود کھا رہے ہیں سودی کاروبار میں منوفیس ہیں اللہ اکبر کیا حال بننے والا ہے کس طرح سے ہم اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ حرب العالمین ہم سے پوچھ لے کہ قرآن میں بڑی سختی کے ساتھ تمہیں روکا گیا تھا کہ بتا دیا گیا تھا یہ تم پر حرام ہے تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا کسی بھی طرح اس میں ملوث نہیں ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی دس لوگوں پر لانت کر دی گئی جو سود سے جڑے ہوئے اس کے دونوں گواہوں پر لانے والے دلانے والے لکھنے والے سب پر لانت کر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آ جاؤں پرویلی کرتے حلال و حرام جو مل جائے وہ آنے دو صحابہ اکرام تو اس قدر احتیاط کرتے تھے اللہ علیہ وسلم کہ جس مال میں شک بھی ہو جاتا تھا ذرا سے شک ہو گیا تو پورا مال کو چھوڑ دیا کرتے تھے ایک صحابی کا نام میں جو یاد نہیں آ رہا ہے اسو تو ان کا میں نے پڑھا تھا ذکر کہ چالیس ہزار دینار سونے کی اشرفیاں ہوتی ہیں چالیس ہزار دینار کسی شخص کے ساتھ مل کر کے انہوں نے کاروبار کیا تھا اور پھر بعد میں ان کو کسی ذریعے سے خبر لگی کہ وہ تو جو گیا تھا یہ مال دے کر کہ ہمارا تو وہاں تو اس نے جھوٹ بول کر کے بھی جو ہے وہ کاروبار کیا ہے شک کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے وہ پورا مال چھوڑ دیا لیا لیا وہاں پیس اس سے کہ بھئی اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے کہیں حرام نہ بول جائیں اس سے چالیس ہزار دینار آج ہمارا کیا حال ہے امام احمد بن حمد احمد اللہ علیہ ان سے ایک عورت فتوہ پوچھنے آتی ہیں کیا فتوہ پوچھتی ہیں کہ میں چاند کی روشنی میں اپنی چھت پر بیٹھ کر کے سود کاٹتی ہوں اتفاق ایسا ہوا کہ سرکاری لشکر گزر رہا تھا اور مشعلے ہوتی تھی آنکھ کی بہت دیر تک جو لشکر گزرتا رہا ان کی مشعلوں کی روشنی میں میں نے بہت سارا سود قاتلیا جلدی جلدی وہ میرے لئے حلال ہے ان کی روشنی میں نے حاصل کی ہے کیا اس میں سے ان کو حصہ دینا پڑے گا یا پوری طرح میں استعمال کر سکتے ہوں امام احمد بن حمد رحمت اللہ نے پوچھا پہلے پہ بتاؤ کون ہوں کس خاندان سوری کہاں امام صوفیان سوری رحمت اللہ علی کی بیٹی ہو انہوں نے کہا کہ واقعی اس خاندان کی یہی یہ زیبہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کریں صوفیان سوری رحمت اللہ علی بہت بڑے محدث ہیں امام احمد بن حمد رحمت اللہ علی کی زمانے تو صرف صالحیم تو ہمارے یہ تھے اتنی زیادہ احتیاط کرنے والے اس قدر بچنے والے حرام سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے فرمایا جس جسم میں حرام لقمہ پہنچ جائے چالیس دن تک اس کی نمازی قبول نہیں ہماری تو نمازی پر بات ہو گئی اگر ہم اس طرح سے ملفث ہو گئے سعودی کاروبار میں اور حرام اس طرح کمانے لگے عموماً بہت سارے بھائی کے زبانی سنا کہ بھئی جو ہے اللہ حب العالمین رہم فرمائے بہت جو ہے عام ہوتا جارہ کہ امام اس کاروبار میں بہت سارے ملفث ہوتے جارہے ہیں اللہ حب العالمین بچائے اپنے فضل و کرم سے میرے عزیز و دوست یہ علم سے دوری کا نتیجہ ہے دین کے علم نہیں سیکھ رہے اس سے دور ہو رہے ہیں تو جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان کا اکتہ علم نہیں اور اگر علم ہے تو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے کہ کتنی سخت کتنی سختی سے منع کیے گئے کتنا بڑا عذاب ہیں کیسی کیسی وعیدیں سنائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان بلا خوف اس میں ملوث ہو جاتا ہے اگر ہم سیکھ لیں جان لیں تو ڈر ہو یہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت وعید سنائی یہی وجہ یہ اندر سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوا کرتے ہیں تو اللہ کا خوف دل میں اگر سیمانوں میں پیدا کرنا ہے تقویٰ اگر اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس کے لئے علم کا حصول جنوبی ہے علم کو حاصل کریں علم حاصل کریں گے تو ہی ہمارے اندر تقویٰ بھی آئے گا اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہوگا اور اگر تقویٰ آگیا تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اللہ رب العالمین راضی ہو جائے قرآن میں جگہ جگہ دیکھئے متقین کی کیا صفات بتائیں جہاں بھی متقین کا ذکر کیا وہیں جنت کا بھی ذکر کیا بھی متقین ہی کے لئے جنت متقین ہی کامیاب ہونے والے ہیں متقین ہی اللہ کی رحمتوں کے مستحب ہیں تقویٰ پیدا کرنا بہت ضروری ہے اپنے اندر جب تک تقویٰ نہ لائیں جب تک کسی گناہ سے اپنا آپ کو بچا نہیں سکتے اللہ کا ڈر و خوف دل میں پیدا کر کے نیکہ آمال کی طرف آگے بڑھنا اور گناہوں سے اپنا آپ کو بچانا یہی ہے تقویٰ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت مغیر ابی شعبر سے پوچھا کہ ہمیں گزرد تقویٰ کی تعریف تو کر دو کیا ہے تو انہوں نے کہا بھئی آپ جب کانتے دار جھاڑیوں میں سے گزرتے ہیں جنگل سے جب گزرتے ہیں تو کس طرح سے گزرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے امیر المؤمنین نے کہا کہ نہیں میں اپنے کپڑے سمیٹ کے اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے نکلتا ہوں کہ کہیں کسی کانٹوں میں فس نہ جاؤں کہا کہ بس یہی تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی اس طرح نکال کر لے جائے کہ گناہوں سے اپنا آپ کو بچاتا ہوا نافرمانیوں سے بچاتا ہوا اطاعت فرموبرداری کی طرف بڑھتا چلا جائے یہی تقویٰ ہے تقویٰ جس کے اندر آ گیا دسندگی دنیا اور آخرت کامیابی اس کے کامیابی اللہ تعالی نے بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر اپنے اندر تقویٰ آئے اللہ کا ڈر و خوف پیدا کریں اور یہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا علم کے حاصل کرنے کی کوشش کریں دین کو سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں کس طرح؟ جس طرح صرف صالحین نے سمجھا تھا امام شافی رحمت العالی کہا کرتے تھے بار بار کہ لا عصر و حادہ آخر و حادہ الامت اللہ بما صلوح بہا اول و با اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی اس کے بغیر ان کی اصلاح ہوئی نہیں سکتی اگر یہ یعنی آخری زمانہ جبکہ بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہو جائے گا لوگوں کے اندر ترہ ترہ کے فتنے رونما ہو جائیں گے تو ان کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہوگا بس اگر وہ اصلاح کرنا چاہے اپنی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کیا کہ جس طرح اس امت کے پہلے لوگوں نے اصلاح کری تھی اپنی کون تھے وہ پہلے لوگ صرف صالحین صحابہ اکرام تابعین تبہ تابعین اور محدثین ایزام وہ سب سے بہترین دور سب سے اچھا دور سب سے اچھے لوگ دین پر عمل کرنے والے دین کو سمجھنے والے ان سے بہتر کوئی دین کو سمجھ نہیں سکتا براہ راست اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا انہوں نے اور ان کے بعد والوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریب خاری کی روایت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر میں بھی صحابہ ہوں تابعین ہوں یا تبہ تابعین ان کے ایمان کا اندازہ لگائیے آپ کس قدر مضبوط ایمان تھا ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تفصیلی روایت ہے لمبی روایت ہے کہ جس لشکر میں بھی وہ شخص ہوگا جس نے مجھ سے ملاقات کی ہے یعنی صحابی اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا وہ پورا لشکر فتحیاب ہوگا اس ایک صحابی کی وجہ سے اور جس لشکر کے اندر وہ شخص ہوگا جس نے مجھ سے ملنے والے سے ملاقات کی ہے یعنی صحابی سے ملاقات کی تابعی اس لشکر کو اللہ تعالیٰ ضرور فتحیاب کرے گا ضرور اس کی مدد کرے گا پھر اس لشکر میں جس میں مجھ سے ملنے والے کے شاگر اور ان کے شاگر جس نے مجھ سے ملاقات کی اس سے جس نے ملاقات کی اور اس کے بعد جس نے اس سے ملاقات کی تابعین ان کا بھی ایمان اس قدر مضبوط کہ جس لشکر میں ہو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے فتحیاب ہوں یہ ان کے ایمان کی عناوط تھا کس قدر اللہ رب العالمین کا قرب حاصل تھا کہ صرف ان کا شامل ہونا ہی اللہ کی مدد کا سبب بن جاتا تھا لشکر پر تو ان کے طریقوں کو اگر ہم اپنائیں گے ان کے انداز سے دین کو سیکھیں گے سمجھیں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے دنیا اور آخلت سمجھیں گے جتنے بھی اختلافات ہیں آج آج عمومن جوہاں مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں ترہ ترہ کی اختلافات کوئی کچھ کے رہا ہے کوئی کچھ کے رہا ہے اس کا ایک ہی حل ہے سلف سارحین کے منحج پر جم جائیے دین کو اس طرح سمجھئے جس طرح صحابہ تابعین نے سمجھا جس طرح انہوں نے عمل کر کے دکھایا سارے اختلافات سے بچ جائیں گے کیونکہ ان کے اندر اختلافات اگر تھے بھی تو بہت معمولی اختلافات تھے جو فروعی مسائل پر تھے لیکن بات کے عدوار میں اختلافات بڑھتے چلے گئے اور سخت ہوتے چلے گئے اور ایسے اختلافات بڑھ گئے کہ جس میں پڑھ کر کے انسان اپنی ایمان کو بھی ہاتھ دو بیٹھتا ہے لہٰذا ہم کوشش یہ کریں کہ علم کو اس انداز سے حاصل کریں دین کو اس انداز سے سیکھیں کہ جس طرح صحابہ نے تابعین نے تابعین نے سیکھا جب بھی ہماری اصلاح ہو سکتی ہے جب بھی ہم سیدھی راہ پر گانزن ہو سکتے ہیں اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہ نمائی تھی ہمیں حضرتِ عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کے جامت ترمیزی کی روایت اس لمبی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں انہیں درخواست کریں کہ ہمیں کچھ خاص نصیحاتیں کر دیجئے آج ہم آپ نے ایسا واضح نصیحات کیا کہ جس طرح کوئی ودا ہونے والا واضح نصیحات کرتا ہے ہمیں خاص وسیحتیں کر دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ وسیحت کریں سب سے پہلے یہ وسیحت کی کہ اللہ سے ڈرتے رکھو اللہ کا ڈر و خوف دل میں بیدا کرو تم امن امیر کی اطاعت فرمبرداری کرنا اگرچہ کوئی حبش غلام ہی تم پر امیر بنا دیا جائے حبش غلام جس کو عموماً لوگ پسند نہیں کرتے یا جس کو زیادہ عزت کوئی نہیں دیتا وہ بھی اگر تم پر امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرنا فرمبرداری کرنا یہ تمہاری نجات کا سبب بنے گا پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول نے من يعیش منکم فسیران اختلافاً کثیرا تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بڑے بڑے اختلافات دے گا اللہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں باخبر کر دیا ہمارے ان حالات کے تعلق سے کہ تم میں جو میرے بعد زندہ رہے گا من يعیش منکم بعدی فسیران اختلافاً کثیرا بہت سارے اختلافات دیکھے گا دین کے بارے میں مسئلہ مسائل میں اختلافات شروع ہو جائیں گے تو ایسے میں کیا کرنا ہے کس طرح تم ان اختلافات سے بچ سکتے ہو کس طرح تم سیدھی راہ پر گامزن ہو سکتے ہو فَعَلَيْهُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَزُّوْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ تم میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا خلفاء راشدین المہدیین فرمایا ان کو وہ جسینی راہ پر گامزن ہیں جنہوں نے خلافت على منحاج النبوة زندہ کیا نبوة کے طریقے پر خلافت کریں وہ یہی ہیں صحابہ اکرام حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بنی رضی اللہ عنہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھ مہینے کے خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت العالی طابعین میں ان کو بھی خطابہ راشدین میں شمار کیا جاتا ہے انہوں نے جس طرح سے سکھایا بتایا ان کے فتویں دیکھیں ان کے طریقے دیکھیں ان کے مسائل دیکھیں انہوں نے کس طرح سے بتایا سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو کس طرح سے سمجھایا اور کس طرح عمل کر کے دکھایا اس طریقے پر چل پڑی یہ انشاءاللہ سارے اختلاف ساتھ سے بچ جائیں اور صحابہ اکرام کے طریقوں کو دیکھ لیجئے مانعالی ہوا اصحابی حدیث ہیں خداعود وغیرہ کے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوا وہ اسی دراہ پر ہوا جنتی ہیں لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے علم حاصل کریں تو اس طریقے پر جس طرح صحابہ اکرام نے علم کو حاصل دیا تابعین تابعین نے جس طرح دین کو سیکھا سمجھا اور عمل گیا اس طرح سے ہم چلیں انشاءاللہ سارے اختلافات سے بچ جائیں گے وقت کافی ہو چکا ہے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو سوالات ہیں ضروریات ہیں لوگوں کی جو طلب ہے علم کے پیاس ہے اپنی کوشش اس سطحات کے مطابق جو بھی اللہ رب العالمین نے تھوڑا بہت علم دیا قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کا حل میں آپ کے سامنے پیش کرنا سوال کسی بائن نہیں کیا ہے کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے یا صرف بسم اللہ والحمدللہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا ایک طریقہ بتایا سکھایا ہے وضو کرنے کا بھی طریقہ بڑھا ہے اچھے انداز سے آپ نے سکھایا اور صحابہ اکرام باقاعدہ کر کے بتایا کرتے تھے سکھایا کرتے تھے صحابہ اکرام اتنا شوق تھا دین سکھانے کا لوگوں کو تاکہ اپنی آخرت سوال لیں یہ بہت عظیم صدقہ جاریہ ہوتا ہے علم کا پہچانا دین کا سکھانا جہاں تک وہ بات پہنچے گی جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے سب کے عمل کے عجل و ثواب کے برابر پہچانے والے سواب سکھانے والے کو ملتا ہے سواب صحابہ اکرام بلا وجہ کوئی وجہ نہیں ہوتی مجلس میں بیٹے ہوتے اور لوگوں کو حضور کا طریقہ سکھانے لگتے نماز کا طریقہ سکھانے لگتے حضرت عثمان منی رضی اللہ تعالی تیسرے حریفہ امیر المؤمنین ہیں آدم دنیا کے حاکم ہیں اس وقت مسلمانوں کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے کہنے لگے پانی لے کے آؤ میں آج تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بتاؤں کہ کس طرح سے وضو کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ صحیح مسلم کی نواہ ہے انہوں نے وضو بنا کر کے سکھایا سب کو دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کرتے تھے کسی نے سوال نہیں کیا تھا بلا وجہ کیوں انہوں نے دیکھاؤں گا کسی کو کہ شاید کچھ کمی ہو رہی ہے لوگ جو ہے صحیح سے وضو نہیں کر پا رہے تو انہوں نے لوگوں کو دکھایا وضو کر کے کہ وضو اس طرح کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا ہے وہ بھی سکھایا ہے اور دعائیں کیا کیا پڑی ہیں وہ بھی صحابہ اکرام نے سکھایا ہے تو مصطرد خاگیم وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ والحمدلہ کہہ کر وضو کرنا شروع ابودعوت کی رمایت میں ہے کہ لا وضوہ لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی اس شخص کا وضو نہیں جس نے اللہ کا نام نہ لیا عوض کرتے ہو یعنی بسم اللہ پڑھ کر کہ جو وضو شروع نہ گرے اس کا وضو ہی نہیں لا وضوہ لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی یہ ابودعوت کی روایت صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ کسی سفر میں گئے ہوئے تھے اور پانی کی تنگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی پر دعا کر جو چھوڑا سا پانی تھا اور اپنے عملیاں اس مدانی تو اس میں برکت ہوگی اور کہا کہ تبزعو بسم اللہ وضو کرو بھئی بسم اللہ کہہ کر گئے تو یہ طریقہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر وضو کرنا چاہیے اب یہاں کسی کا اعتراض کہا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کیوں نہ کہیں وہ اس وجہ سے نہ کہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت ہو تو جتنا سکھایا ہے اتنے پر ہی عمل کرنا چاہیے اگر ہم اس میں اضافہ کریں گے تو وہ اپنی طرف سے ہو جائے گا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے جہاں پر صرف بسم اللہ سکھائی ہے وہاں بسم اللہ ہی پڑھیں گے اور جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بوری بتائیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں جتنا سکھایا گیا ہے ہمیں اتنے پر عمل کرنا ہے اس پر باقاعدہ جماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا عبدالجلین سامودی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی الجم جماع عربی میں لکھی تھی الہم ومہ کے نام سے اس کا اردو ترجمہ ہے الجم جماع اس نے انہوں نے بہت تفسیر سے اس ٹوپک پر بحث کی اور کہا کہ جہاں جو بسم اللہ ثابت ہیں وہاں پر وہ بسم اللہ سوتے وقت بسم اللہ اللہ علیہ ورحمت اللہ وضو کرتے وقت بسم اللہ یا بسم اللہ والحمدللہ اتنے ہی ثابت ہیں شاہ پکانے کے لئے جارے ہیں تو وہاں بسم اللہ کے کر داخل ہونا جہاں جتنا ثابت ہے بس اتنے پر یہ عمل کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مل جائیں اس کے مطابق عمل پیرا ہونا ہے بھلے فضیلت والا عمل دوسرا کیوں نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے یہی کہا عیدین کی نماز کے لئے میدان میں جبھا ہوئے تھے آیا شخص ایک اور نماز پڑھنے لگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو روکا سختی سے روکا اس کے نماز تو روائے تھا وہ کہنے لگا من المومنین نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں نماز کوئی غلط کا اتنی عظیم عبادت ہے نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں دو رکاق نفل پڑھ کر بیٹھ جاؤں تو کیا حراج ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عید میں آئے تو کوئی نفل نماز نہیں پڑھی آپ دن کی دو رکاق پڑھی بس یہی پڑھنی ہے ہم نے اور یاد رکھ تو نے کہا کہ اللہ حضرت علیہ وسلم نماز پڑھنے پر تو مجھے عذاب نہیں دے گا تو ہاں اللہ تعالیٰ تجھے عذاب دے سکتا ہے اس کے نبی کے محالفت کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا جس سے معلوم ہوا کہ جتنا سکھایا گیا ہے اتنا ہی عمل کرنا ہے اگر ہم اپنے طرف سے کچھ بھی اضافہ کریں گے تو وہ عجر و ثواب کا باعث نہیں ہوگا بلکہ عذاب کا باعث ہو سکتا ہے ایک صحابی تھے حضرت برعہ بن عازف رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم کی روایت ہے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائیس ہوتے ہو تو اس میں الفاظ آمنتو بن نبی آمنتو بن نبی یہ کہا انہوں نے جو ہے یاد کری دعا اور وہاں برسول ہی کہا کیونکہ رسول کا مرتبہ اونچہ ہوتا ہے رسول وہ ہوتا ہے جس پر نئی شریعت اور نئی کتاب کے ناظر اور نبی وہ ہوتا ہے جس پر جو پہلی شریعت اور کتاب پر ہی لوگوں کو چلائیں رسول کا مرتبہ اونچہ ہوتا ہے وہاں نبی کے نفس تھے انہوں نے رسول کا یاد کر لیا اللہ کے رسول نے کہا بھئی یاد کر لی دعا سناو مجھے جب انہوں نے سنایا تو برسول ہی کہا اللہ کے رسول نے کہا نئی میں نے یہ نہیں بتایا تھا تمہیں بن نبی یہ کا پڑھنا ہے یہی یاد کرنا ہے کیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتائی سکھائی جو اللہ کی طرف سے بتایا سکھائی جاتا تھا وہی آپ نے عمدت کو سکھایا بتایا وضو کا طریقہ ہو نماز کا طریقہ ہو اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا سکھائی گیا یہ مخالی کی روایت ہے جبرائیل علیہ السلام آئے اور وضو کا طریقہ بتایا سکھائی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پانچ عبت کی نماز دو دن تک پڑھائی خانہ کعبے کے پاس اور کہا کہ آپ کے عمدت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نماز کا مقرر کر گیا اور ان دونوں عقاد کے بیچ پہلے دن اول وقت پڑھائی دوسرے دن آخر وقت پڑھائی کہا کہ ان دونوں دن کے عقاد کے لئے درمیان یہ نمازیں آپ کے عمدت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے پر فرض قرار دے بھی تو اللہ کی طرف سے آپ کو سکھائے جاتا تھا لہٰذا اللہ کے رب العالمین نے جو اپنے نبی کو سکھایا وہی آپ نے سکھایا ہے لہٰذا اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہ کریں جب اس سنت پر صحیح مانوں میں آمد ہو اس طرح حضور کرنے کے لئے پانی کی مقدار کیا ہونی چاہتے ہیں تو اس میں نص و مد کا بھی نص و ساہ کا ذکر آتا ہے یعنی مشکل سے ایک سیر ایک کیلو یا سوہ کیلو کے قریب لے دیں پانی احادیث میں ذکر آتا ہے فضول پانی وہاں یہ فضول خرچی میں شامل ہے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہے تھے تو کسی نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم بہتے ہوئے پانی کے پاس وضو کر رہے ہوں یعنی نہر جاری ہے یعنی نہر جاری ہے اس کے ہم کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہوں تب بھی تین بار سے زیادہ نہیں دو سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اگر تم نے زیادہ پانی لیا تو یہ فضول خرچی میں شامل ہو جائے اس کا حساب دینا پڑے گا تمہیں آج تو ہم نل کھول کر کے بے فکر وضو کر رہے ہوتے ہیں پانی پوری اتنا وہاں رہے ہوتے ہیں یہ تریخہ صحیح نہیں ہے پانی لیں اور نل بن کر دیں بہت احتیاط سے پانی استعمال کریں اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے یہ اللہ رب العالمین سورہ ملک کے آخری آیت میں کیا فرماتا اگر یہ پانی اللہ تعالیٰ تم سے لے جائے غائب کر دے زمینوں سے کون ہے جو تمہیں پانی دینے والا ہے ذرا بتاؤ ہے کسی کی طاقت کہیں سے لاسل کیوں تم پانی نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں فضول خرچی سے بچنا ہے جتنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سکھائے اس کے مطابق کسی بھائی نے سوال کیا کیا نماز میں مو ڈھک کر کے نماز پڑھا کر سکتے ہیں عمومن آج جو حالان بن چکے ہیں لوگ جو ہے ماسک پین کر کے نماز پڑھائیں اس کے تعلق سابودعوت میں ایک روایت ہے اس کے لئے میں ابودعوت میں امام امودعوت کتاب السلام کے اندر روایت رائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں کپڑوں کے لپیٹھ میں بانوں کے سمار میں اور مو ڈھک کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے یہ حدیث ہے مو ڈھک کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابودعوت میں بلکل واضح الفاظ کے ساتھ کی حدیث موجود ہیں یہ ماسک لگا کر کے نماز پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ورزی لہذا نماز جب پڑھ رہے ہیں وہ آپ نماز کٹھا لیں مو نہ ڈھکیں نماز کے بعد پھر لگا لیں کیونکہ شریعت کے سب سے پہلے ہم تابع ہیں بعد میں کسی حکومت کے تابع ہیں سب سے پہلے شریعت ہے شریعت کے خلاف ورزی ہو رہے ہیں تو ہمیں کسی بھی حکم کے ماننے کی اجازت نہیں ہے سب سے پہلے اللہ اور رسول کے احکامات فرامین اس کے بعد پھر دوسرے اللہ اور رسول کے فرامین کے خلاف ورزی میں کسی کو حکم نہیں مانا جائے گا اللہ تعالی ہم سب پر رہے ہیں فرمائے تو نماز نہیں پڑھنا چاہیے موڑک کر گئے سردیوں میں نماز ورفلہ دین چادر کے اندر کر سکتے ہیں اس کے تعلق سے بھی یہ جو حدیث میں نے آپ کو پیش کری اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے عبدعوت کی جو روایت ہے اس میں اللہ کے رسول سرازمین کپڑا لپیٹنے سے منا کیا ہے تو عموماً کیا کرتے تھے لوگ کہ سردیوں میں کپڑوں کو جو لپیٹ کرتے پھر ہاتھ بانتے تاکہ ہاتھ اندر رہیں تو اس سے بھی ادھک کے رسول سرازم نے منا کیا ہے اس کی حدیث کی تشریح میں امام نویمی نے اور دوسرے شارعین نے یہ وضاحت کی ہے کہ کپڑا لپیٹنے سے مراد آستینوں کے کپڑے لپیٹنے بھی مراد ہے اور سردیوں میں جو چادر لوگ لپیٹتے تھے اس میں ہاتھوں کو باندھ لیا کرتے تھے وہ بھی مراد ہے تو جب کپڑا لپیٹنے سے منا کیا ہے اللہ کے رسول سرازم نے تو ظاہر سے بات ہے جب کھلا ہوا ہوگا تو رفلہ دین جب کریں گے تو کپڑے کے اوپر سے ہی کریں گے دوسرے یہ کہ صحیح مسلم میں بھی اس کے تعلق سے روایت صحابی نے کہا میں نے اللہ کے رسول سرازم کو دیکھا آپ نے چادر کے باہر سے ہاتھ اٹھائے اور چادر کے اندر کرنے یعنی رفلہ دین کرتے ہوئے آپ نے کپڑے سے باہر ہاتھ نکالے تھے لہٰذا یہ سننا طریقہ ہے نماز میں رکو کے بعد سجدے میں جانے کی کیا کیفیت ہے اس کے تعلق سے دو حدیثیں ہیں اور دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن افضل یہ ہے افضل یہ ہے کہ ہاتھوں کو پہلے رکھا جائیں رکو میں رکو سے جب اٹھ کر کے ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو پہلے ہاتھ رکھیں پھلے پھلے اٹھنا رکھیں یہ افضل ہے معقی دوسری روایت بھی ہے معقی بن حجر اسقلانی رحمتلانی نے بلوغ المرام کو اس کو بھی ترجیح دی ہے لیکن افضل یہ ہے کیونکہ یہ صحابہ کا عامل زیادہ تر اس کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ ہاتھ پہلے رکھتے تھے لہٰذا افضل یہ ہے جن دونوں جائز ہیں چھوٹے کپڑے پہن کر نماز عدا کرتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھا جارہا ہے یہ عمل کیسا ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کبھی ہمیں اجنمائی کری ہے لباس کے تعلق سے بھی کہ ابھی کس طرح کے ایک مومن کے لباس ہونا چاہیے جہاں آپ نے کہا کہ مومن کا لباس نص پندلی تک ہو آدھی پندلی تک ہو یا زیادہ سے زیادہ ٹکنے سے اوپر تو ضرور ہونا چاہیے پر ہم سے نیچے نہیں آنا چاہیے اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کپڑے ڈھیلے ڈالے ہونے چاہیے کپڑے مومن کے لباس مسلمان کا لباس جو ہے وہ ڈھیلہ ڈالا ہونے چاہیے تنگ لباس سے منع کیا مرد ہو یا عورت ہو تنگ لباس جس سے جسم کی حییت معلوم ہو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یہ جو پینشٹ مومن ٹائٹ پینشٹ پینی جاتی ہے یہ اسلامی لباس نہیں یہ انگریزوں کی دین اگر ہم اسلامی لباس چھوڑ کر کے ان کے لباس کو پسند کریں گے اور اسی کو اپنا لباس بنا لیں گے تو کہیں انہی میں شمار نہ ہو جائے ہمارا انہی کے رسول نے فرمایا جس نے کسی قوم سے مشابہت کری وہ انہی میں گنا جائے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا تو مسلمان کو مومن کو چاہیے کہ وہ سنت رسول کو پسند کرے سنتوں سے محبت کرے سنت کا تقاضی تو یہی ہے کہ وہ بھیلے ڈالے کپڑے پینے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی آپ سے کبیز کبی ذکر آتا ہے ازار کبی ذکر آتا ہے حدیث میں سب بھیلے ڈالے تھے تنگ لباس نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نہ ہی تنگ لباس کی اجازت کی آپ نے منع کیا ہے تنگ لباس پینے سے جہاز اس سے بچیں اور نماز کی حالت میں تو بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ بہت احتیاط کم نہیں چاہیے آج اللہ رب العالمین رحم فرمائے ہمارے مسلمان موجوانوں پر کہ بہت سارے ایسے آتے ہیں کہ وہ پینٹ اس طرح سے نیچی ہوتی ہے کہ سجدے میں جاتے ہیں تو جو ہے پردہ کھل جاتا ہے کلے نظر آنے لگتے ہیں سطر کھل جاتا ہے ایسے نماز نہیں ہوتی یاد رکھیں تو نماز کھلی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین خلاف فرضی ہے اللہ کے رسول نے سطر کا ڈھکنا واجب قرار دی ہے نماز کو ضروری قرار دی ہے سطر ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے اس طرح سے نماز قطعی طور پر نہ پڑے کہیں اُلٹا آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں اور اپنے اس عمل کی وجہ سے گنہگار ہو کر کے جائیں کیا فائدہ آپ اُلٹا بوجھ اپنا اُٹھا کر کے جا رہے ہیں بجائے اپنا بوجھ کم کر کے گناہ ہو دلوانے کے بجائے اُلٹا بوجھ لے کے جائیں محنت بھی برباد دورانے نماز اگر کسی شخص کا وجہ ٹوٹ جائے تو وہ صف میں سے کس طرح باہر یہ ابودعوت ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ تم میں سے اگر کسی کے نماز میں ہوا خارج ہو جائے تو اپنی ناک بند کر کے نکل کے چلا جائے صف کے سامنے سے نکل کے جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نمائیں کریں لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ امام جس طرف ہے اس کے مخالف ہیں امام کے پیچھے سے گزر کر کے نہ جائیں امام جو ہے وہ سترہ ہے تمام صف کا پوری جماعت کا سترہ ہے امام تو اگر آپ امام کے دائیں طرف ہیں تو ناک پکڑ کر دائیں طرف سے ہی باہر نکل جائیں اگر بائیں طرف ہیں تو ناک پکڑ کر آپ بائیں طرف سے نکل جائیں پوری صف پار کر کے نہ نکلیں امام کے پیچھے سے نہ نکلیں یہ طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی اسے مسلمان بھائی میں کوئی کمی نظر آئے بھانے پر اسے سرعام ٹوکا جا سکتا ہے اس کے تعلق سے دو چیزیں ہیں اگر نیت یہ ہو کہ ہاں بھئی اگر میں اس بندے کی اصلاح کروں گا تو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا اگر ٹوکتا ہوں اس کی غلطی پر یہاں پر تو دوسروں کو علم حاصل ہو جائے گا دوسروں بھی اس مسئلے کو جان لیں گے جو سن رہے ہیں تو اچھی بات ہے اس کو بھگا جا سکتا ہے ورنہ میں اکیلے میں اگر یہ خطرہ ہو کہ وہ فتنے میں پڑ سکتا ہے اپنی بیزتی نیسوس کرے گا یا الٹا اثر ہوگا وہ آنے ہی چھوڑ دے دین کی طرف جو ہے اس کی رغبت کم ہو جائے نفرت پیدا ہو جائے اس کے دل میں اگر یہ خطرہ ہو تو اس کو خاموشی کے ساتھ تبلیغ کرنا چاہیے اس کو بتانا سمجھانا چاہیے امام شافیر رحمت العالی نے یہی بات بتائی جب ایک مجلس کے اندر کسی شخص نے پوچھا سوال کیا کہ اگر آپ کوئی غلطی ہو تو کیا میں مجلس میں آپ کو ٹوک دوں بتا دوں کہا کہ تو اگر الگ سے مجھے بتائے گا تو میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا لیکن تو مجلس کے دوران اگر مجھے ٹوکے گا تو کہیں میرے دل میں تیرے خلاف کچھ نہ آ جائے دل میں آ جاتی یہ بات ابھی یہ دیکھون مجلس بھرے مجلس میں مجھے آرستانہ سے کہہ دیا اس کے تعلق سے اس کی جو عزت و احترام اپنے بھائی کا ہونا چاہیے اس میں کم ہی آ جائے گی تو امام شافیر نے یہی کہا کہ ہاں کہیں میرے دل میں تمہارے تعلق سے کچھ آنا جائے لہٰذا تم اکیلے میں اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنے کسی شاگرد کو یہ کہا کہ اگر تم میری الگ سے اصلاح کرے گا تو میں تیری غور سے بات سنوں گا اور اگر تم بھلی مجلس میں مجھ پر انگلی اٹھائے گا تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ تم لوگوں کے سامنے اپنے علم پر فخر کر رہا ہے اترا رہا ہے یہ عزب بہتر افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کو الگ سے سمجھا دیا جائے لیکن اگر یہ ہو کہاں بھئی یہ برا نہیں مانیں گے اور لوگوں کو علم حاصل ہو جائے گا لوگ بھی جان لیں گے اس مسئلے کو بھئی مجلس میں دور سے اس کو بتایا جا سکتا ہے اچھی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر جو ہے نبی تھے رسول تھے آپ کا حق تھا آپ بھئی مجلس میں جو ہے کسی کو بھی توق دے کوئی برا نہیں چان سکتا تھا لیکن آج وہ ماحول نہیں ہے آج ہر کوئی اپنی حدر کے عزت سمجھتا ہے اگر اس کو بھئی مجلس میں توق دیا جائے لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہئے کہ میں اگر فتنے کا خطرہ ہو تو اس کو الگ سے ہی بتا دیا جائے اگر نہیں ہے یہ خطرہ تو لوگوں کے علم کے حسول کیلئے ذوہ سے بھی بتایا جائے دوسری چیز دوسرے سوال ہے اس میں غیبت کی کیا تعریف ہے غیبت کہتے ہیں کسی شخص کی جو اس کے اندر کوئی عیب موجود ہو اس کو پیچھ پیچھے بیان کرنا دوسروں کے سامنے اس کو غیبت کہا جاتا ہے یہ حدیث ابودعود میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غیبت کی وعید سنائی اور غیبت کی برائی بیان کری تو ایک شخص نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول کیا اس کے اندر وہ چیز وہ عیب ہے وہ کمی ہے پھر بھی کیا بیان نہیں کر سکتے ہم دوسرے سے اللہ کے رسول نے کہا وہی تو غیبت ہے اسی کو غیبت کہا جاتا ہے اگر وہ چیز نہیں ہے اس کے اندر وہ عیب اس میں نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہے اس سے بڑا گناہ ہے وہ تو تم نے اس پر اعظام لگایا پھر اس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر وہ کمی ہے موجود اس کو بجائے اس کی صلاح کرنے کے اس کو بتانے کے تم دوسروں کو اس کے پیٹ پیچھے بتا رہے گا ایک حدیث میں ہے کہ غیبت وہ ہے کہ اگر وہ جان دے کہ تم نے اس طرح بات کی اس کے پیٹ پیچھے تو اس کو برا لگے گا تو اس کو بخشانی چاہے گا جب تک کہ یہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی وہ جس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جب تک وہ معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا یہ ابودعوت کی روایت ایک روایت میں ہے کہ اس کیلئے استغفار کریں بے اختی اور غیرہ کی روایت میں ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اگر غیبت ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ ہے کہ اس کیلئے استغفار کریں تو اس کو ماف کر دے تو غیبت وہی ہے کہ جو موجود ہے اس کو پیٹ پیچھے بیان کرنا کیا مسلمان کو سونا اور چاندی کے برطن میں کھانا کھانا چاہیے یا نہیں مسلمان کو سونے چاندی کے برطن میں کھانا پینا حرام قرار دے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کے لئے سونے چاندی کے برطن کا استعمال کرنا حرام قرار دیا اور کہا کہ یہ تمہارے لئے جنت میں ہیں کفار کے لئے دنیا میں ہیں یہ لوگ کر سکتے ہیں سونے چاندی میں کیونکہ ان کے لئے آخرت نہیں ہے تمہارے لئے اللہ تعالی نے سونے چاندی کے برطن جنت رتیار کیے ہوئے ہیں لہٰذا یہاں ہمیں اس کے استعمال سے منع کیا ہے مومنین کو نہیں استعمال کرنا چاہیے سونے چاندی کے برطن فرض نماز کے بعد علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کیوں نہیں مانگتے اصل میں ایک طریقہ اپنا لیا گیا ہے جس کو نماز کا حصہ بنا لیا ہمارے جو دوسرے مسالک کے بہت سارے ایسے بھائیں ہیں جو اس کو ضروری سمجھتے ہیں نماز کا حصہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھی جب تک استعمالی دعا نہیں ہوں گی جب تک ہم اٹھیں گے نہیں امام صاحب نے استعمالی دعا نہیں کرائی تو نماز ادھوری سمجھ رہے ہیں یہ بیداد ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے کبھی کبھی استعمالی دعا کر رہے ہیں تو بھرکل جائز ہے امام نوی بن احمد علی نے اس پر باقاعدہ کتاب لکھی ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے تین مشہور عالم گزرے ہیں راشدی خاندان کے انہوں نے الگ الگ رسالے اسی ٹوپک پر لکھیں کہ ہاں بھئی نمازوں کے بعد استعمالی دعا کی جا سکتی ہے بلکل جائز لیکن اس کو اگر ایک طریقہ بنا لیا کہ ہاں بھئی ہر نماز کے بعد ضرور بھی ضرور دعا کر کے ہی اٹھنا ہے استعمالی تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے اللہ کے رسول نے ترغیب دیا فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو دعا جب کرو گے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو گے یہ دعا کے قبولیت کا وقت ہے دعا کے قبولیت اللہ کے رسول بتا رہے ہیں تو کیوں بتا رہے ہیں تاکہ ہم ایسی ہی چلے جائیں بغیر دعا کریں کسی چیز کی فضیلت بتائی جاتی ہے کسی چیز کی اہمیت بتائی جاتی ہے تو اس لیے تاکہ اسے اس کو حاصل کریں اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ کے رسول نے کہا یا بداوک کی روایت ہے تو اس وقت دعا کریں چاہے انفرادی چاہے اجتماعی دونوں طرح چائز ہیں لیکن اس کو نماز کا ضروری حصہ نہ سمجھیں نماز کا ضروری حصہ سمجھیں گے تو یہ بدت میں شامل ہو جائے گی بعض لوگ شبہ میں ہیں کہ بغیر الحم شریف پڑھے کوئی نماز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو رکو میں ملنے سے نماز کیسے ہو جائے گی رکو میں ملنے سے نماز ہو جاتی ہے رکعت ہو جاتی ہے اس کے تعلق سے احادیث موجود ہیں اعوداؤں صحیح ابن افزیما سنن بے حقی وغیرہ میں بڑی واضح الفاظ میں احادیث موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم سجدے میں ہوں تم آؤ اور دیکھو کہ ہم سجدے میں ہیں تو سجدے میں مل جاؤ وَلَا تَعُدُّوهَا فَرْجُدُو وَلَا تَعُدُّوهَا تم فرن سجدے میں گھر پڑو لیکن اس کو شمار نہ کرنا اس کو رکعت شمار نہیں کرنا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ عَدْرَكَرْ رَكَعَتَا مِنَ السَّلَاةِ فَقَدْ عَدْرَكَهَا کہ جس نے رکو پا لیا نماز کو تو اس نے اس رکعت کو پا لیا صحیح ابن خسیمہ میں یہی حدیث اور وضاہات سے ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کر دیتی ہے على حدیث ویُفَسِّرُ بَعْزَو بَعْزَا صحیح ابن خسیمہ میں یہ روایت ہے اور اس میں یہ زیادہ ہے مَنْ عَدْرَكَرْكَرْكَعَتَ مِنَ السَّلَاةِ فَقَدْ عَدْرَكَهَا قَبْلَ قَبْلَ عَنْ جُقِيمَ الْإِمَامُ السُلُبَهُ اس سے پہلے کہ امام اپنی پیٹ کو اٹھا لے جس نے رکو پا لیا اس حالت میں کہ اس سے پہلے کہ امام اپنی پیٹ کو اٹھا لے رکو سے تو اس نے وہ رکعت پا لی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو میں رکعت کو شمار کیا ہے اور کئی صحابہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ بہت سارے صحابہ سے ثابت تھے انہوں نے رکو میں رکعت شمار کی بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تو ایک شخص کو بٹھایا کوفے میں دونوں ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود جنہی سے رکو میں مل گئے اور سف میں مل گئے وہ دوسرا شخص ہی ان کے ساتھ مل گیا اب نماز سلام پھیرا تو وہ شخص کھڑا ہو گیا وہ یہ سمجھ رہا تھا میری رکعات نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بڑھا دیا اور کہا کہ تو نے تو میرے ساتھ رکعات پا لی تو بہت سارے صحابہ سے صحابی تھے کہ رکعات شمار کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں اب دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے ہیں جس میں سور فاتح نہیں پڑھیں اس کی نماز نہیں ہے تو ظاہرانہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں حدیث ایک دوسرے کے خلافیں تکرا رہی ہیں لیکن محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب دو حدیث ایک دوسرے سے تکراتی ہوئی نظر آتی تھی تو وہ ان کو تکراتا ہوا چھوڑتے نہیں تھے بلکہ امد تطبیق و توفق دے دے ان کو اس طرح سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے کہ دونوں حدیثیں سمجھ میں آ جائیں اور دونوں حدیثیں قابل ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوں اور اس کو ہم کہیں گے یہ ناقابل عمل ہے تو بلے سخت و جروم ہیں الشیخ ابن عبtırük و رحمت العلی کے فتحے کے مطابق تو انسان کافر ہو جاتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے کہے کہ نہیں یہ اس پر عمل نہیں کرتا یہ ناقابل عمل ہے اور وہ ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی حدیثیں مل رہی ہیں ظاہر ہی ہماری چھوٹی عقل میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ایک دوسرے سے ٹکر آرہیں جیسے بھائی نے سوال کیا ان کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک طرف تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں تو پھر رکوع کی نقاط کیسے ہو جائے گی جبکہ وہ بھی حدیث موجود ہیں تو بھائی حدیثوں کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح محدثین نے سمجھایا ہے امام عبدعود رحمت اللہ علی نے بھی باپ باندھا ہے امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علی بہت بڑے محدث ہیں یہ شروع دور کے امام بخاری امام مسلم کے دور کے یہ انہوں نے بھی اپنی سید ابن خزیمہ کے اندر یہ باپ بات لائے کہ جب انسان رکوع میں مل جائے امام کے ساتھ رکوع پالے تو کیا کرے اس پر یادی سے نائے یعنی اس کی رکعہ ہو گئی یہ بات انہوں نے سمجھائی ہے تو ان میں تدویق و توفیق یہ ہے کہ بھائی سور فاتحہ جو ہے وہ قیام کی حالت میں فرض ہے سور فاتحہ کہاں فرض ہے قیام کی حالت میں اور رکوع کا معاملہ کہاں ہے قیام میں نہیں رکوع الگ حالت جب رکوع میں چلے گئے تو وہاں حکم رکوع کی رکعات کا اور قیام کی حالت میں کوئی ملتا اور سور فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی وہ اپنی حدیث ہے جس طرح سے کوئی کہے کہ ہاں بھئی زہر کی نماز چار رکعات ہے اور دوسری طرف کہاں بھئی زہر کی نماز دو رکعات ہے ہیں حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے اللہ کے رسول کا بیان کر رہے ہیں فرمان زہر کی نماز چار رکعات دوسری حدیث زہر کی نماز دو رکعات تو بتایاں کہ بھائی حالات الگ الگ ہیں جس طرح یہاں حالات کے بدلنے سے حکم بدل گیا نا اسی طرح وہاں بھی حالات کے بدلنے سے حکم بدل گیا وہ جب گھر میں اپنے شہر میں نماز پڑھنا ہے تو چار رکعات پڑھیں گے اور جب سفر میں ہوں گے تو زہر کی نماز دو رکعات پڑھیں گے وہ سفر کی حالت میں ہے وہ حکم دو رکعات کا اور قیام کے حضر کی حالت میں چار رکعات بس اسی طرح سے رکو کی حالت میں رکعات مل جائے گی قیام کی حالت میں ملیں گے اور سور فاتحہ نہیں پڑی تو رکعات میں حضرت ابو حریرہ کا جو قول پیش کیا جاتا ہے عموماً جو رکعات نہیں مانتے حضرہ کو حضرت ابو حریرہ کا فتوہ پیش کر دیں جبکہ اس پر غور کیا جائے تو حضرت ابو حریرہ بھی یہی چیز بتا رہے ہیں وہاں پر کہ قیام کی حالت میں تم نے پایا امام کو اور پھر تم نہیں ملے کھڑے پہ باتیں کر رہے ہو رکع کا انتظار کر رہے ہو تمہاری رکعات نہیں ہوئی وہ ہے اصل مقصد حضرت ابو حریرہ ظلاتان کے فتوے کا مان اس کو پیش کر کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھئی رکعات نہیں ہو حالانکہ دوسرے صحابہ تو رکعات مان رہے ہیں اور سختی سے عمل بھی کنا رہے ہیں اس پر اور اللہ کے رسول کی بھی حدیث تو اللہ رب العالمین نے جو راسخین فی العلم کی صفت بتائی ہے قرآن مجید کے اندر کیا صفت بتائی ہے راسخین فی العلم یعنی علم میں مضبوط لوگ کون تھے علم میں سب سے مضبوط وہی صحابہ تابعین تبا تابعین محدثین اکرام سب سے مضبوط تھے اللہ تعالی نے علم میں مضبوط لوگوں کی پہچان یہ ہے یہ بتائی ہے کہ وہ کہتے ہیں قل من عند ربنا یہ قرآن و حدیث کے جتنے بھی احکام جتنے بھی مسائلیں اللہ کے طرف سے ہی ہیں حدیثیں بھی اللہ کے احکام ہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے ہمیں ان تک پہنچائے گئے ہیں تو حدیثوں میں ہم یہ فرق نہ کریں کہ ایک حدیث کو تو ہم نے لے لیا اور جو ظاہر یہاں میں ایسا لگا کہ یہ دیش سے تکراری اس کو چھوڑ دیا اس پر عمل نہیں کرا یہ طریقہ راسقین و فیلعلم کی نہیں ہے مضبوط علم والوں کی یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا حکم یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کو سمجھنا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے وہ معدیسین نے بڑے اچھا انداز سے ہمیں سکھا یہ سمجھا دیا ہے تدبیق و توفیق کہ ابھی کسی بھی حدیث کا انکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت سخت جرم ہے اگر کسی حدیث کا انکار کر لے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم یہاں کچھ وقت کے لیے ہیں اور ہم نے یہاں امیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد جہاں پر کوئی امیر نہیں ہے تو پھر ہمارا امیر وہی رہے گا جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی تھی یا پھر دوسرا امیر بنائیں گا اور کیسے بنائیں گا امارت کے مسئلے کو اصل میں بہت تفصیلی وضاحت اس کے ہونی چاہیے لیکن وقت اتنی اجازت نہیں دیتا اتنی بنجائش نہیں گئے لہذا مختصر انداز میں بتاؤں کہ دیکھیں امارت کو جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے دول میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسول بھی ہیں اور امیر بھی ہیں یعنی اور آپ نے دوسرے مقامات پر امیر بنا کر کے بھیجے وفد آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو جاتے تھے تو اللہ کے رسول انہی میں ایک امیر مقرر کر لیتے یہ طریقہ تھا صحابہ اکرام کے دول میں بھی یہی رہا ہر علاقے کا امیر ہوا کرتا تھا اور وہ مرکزی امیر کے ماتحت ہوتا تھا تو بس یہاں پر جس نے بھی سوال کیا ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ کہیں پر بھی جاتے ہیں ان کے مرکزی امیر تو وہی ہیں جن کے ہاتھ پر انہوں نے بیت کی ہے امیر کی بیت جو کی ہے اور امیر پر ضروری ہے کہ اگر وہاں پر کوئی جا رہے ہیں اور تین یا تین سے زیادہ لوگ موجود ہیں تو ان پر ایک کو امیر مقرر کریں اور وہ اس امیر کے ماتحت رہے کیونکہ حدیث حدث کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تین لوگوں کے لئے بھی یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی جنگل میں رہ رہے ہوں اور بغیر امیر کے رہ رہے ہوں ان کو زندگی گزارنا حلال نہیں ہوا تین لوگ بھی کسی جنگل میں رہ رہے ہوں تو ان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو امیر مقرر کریں مداودی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب تم تین لوگ سفر پر نکلو تو ایک کو امیر بنا لو تو تین لوگوں پر ایک امیر کا ہونا ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ضرور خرار دیا ہے لہذا کہیں پر بھی کسی بھی علاقے میں مسلمان موجود ہوں تو ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری خرار دیا ہے وہ امیر کی ماتحطی میں رے کر کے شریک احکامات پر عمل پی رہا ہوں جمعہ جماعت عیدین زکاة یہ سب امیر کے ماتحطی ہونے والے کام ہیں اور بہت سارے کام ہیں نکاح وغیرہ فیض سے آپس کے اختلافات کے سب وہ امیر کی ذمہ داری ہوتی اس سے کیا ہوتا ہے امیر کی اگر صحیح سچی اطاعت ہو امیر کی ماتحطی میں رہیں تو اس ہر طرح کے اختلافات سے بچ سکتے ہیں اختلاف جب ہی ہوتے ہیں جب امیر کی اطاعت نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ اس کو ضروری قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ضروری ہے کہ تم امیر کی اطاعت ہو فرمہ برداری کرو ان کی بات سنو اور اطاعت کرو اور پھر اسی حدیث میں آگے ہے صحیح مغاری کی روایت کہ اگر تم امیر میں سے کوئی بات ایسی دیکھو جو تمہیں نہ پسند ہو تو صبر کرو اور اپنا ہاتھ مت کھیچ لو یعنی بیعت نہ توڑ دو اور پھر اسی حدیث میں آگے ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت سے ایک بارش بر بھی پیچھے ہٹ گیا یعنی تھوڑا سا بھی نافرمانی کریا تھوڑا سا بھی الگ ہوا جماعت سے تو فقد مات امائت اتن جائی نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا اگر اسی حادت کو مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے تو یہ بڑی سخت جو ہے وعید ہے جماعت بندی کے ساتھ رہنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب کیا اور اس کا حکم دیا ہے اور ضروری قرار دیا اسلامی زندگی جماعت بندی کے ساتھ بھی ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ممات وریس فیعون قیبے تو مات اتن جائی بھی جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس پر اسی امیر کی بیعت نہیں تھی تو وہ جاہلیت کی موت مد مستدرک حاکیب میں صحیح روایت ہے کہ ممات بغیر امامی جماعت مات امیت ان جائی بھی جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کا کوئی امیر جماعت نہیں تھا تو وہ جاہلیت کی موت مد بہت ساری حدیثیں اس کے تعلیم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے کہ جماعت بندی کے ساتھ ابودعوت کی روایت میں ترمیزی میں بھی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہتر فرقوں کا ذکر کیا اور کہا کہ سب کے سب جہنمی سوائے ایک کروکے وہ جماعت بندی کے ساتھ رہنے والے ہوں گے دوسری روایت میں اور اس روایت میں آج کے بڑے جید عالم ہے سعودی عرب کے شیخ صالح علیہ وسلم انہوں نے ان دونوں حدیثوں میں تدبیق سمجھائے کسی نے سوال کیا ان سے کہ ایک حدیث میں حمل جماعہ ہے اور ایک حدیث میں ما عنا علیہ وسلم نہیں تو دونوں الگ الگ ہو گئی جنت ہی گروہ کونسا ہے تو انہوں نے کہا کہ ما عنا علیہ آسخابی یہ کیا بات ہے حمل جماعہ بھی ہے کہ میں اور میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہوں گے اور میں اور میرے صحابہ تو جماعت بندی کے ساتھ رہنے والے تھے کمیر کی ماہ چیتی میں تو یہ دونوں اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز ہے یہاں اللہ کے رسول نے خصوصی اس چیز کی طرف بشارہ کر دیا کہ صحابہ کے طریقے پر خاص طور سے ان کی جماعت بندی دیکھ لینا کہ کس طرح انہوں نے امیر کی اطاعت کری کی فرمبرداری کری تھی کہ حضرت عمر عزیل آدھان کوڑے بھی مارتے تھے تو چونی کرتے تھے وہ اطاعت فرمبرداری کرتے تھے تو جب اطاعت فرمبرداری ہوگی تو ہی جماعت قائم دیتی ہے ورنہ اخترافات بڑھتے رہتے ہیں اللہ حضرت عالمی ہم سب قردیل پر عمل کی توفیق انہیں سمائیں لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کے لئے باوضو ہونا کیا ضروری ہے تو اس کے تعلق سے یہ کہا جائے کمی افضل طریقہ یہی ہے کہ باوضو تلاوت کی جائے لیکن اس کو ضروری قرار نہیں دیا جائے گا ضروری نہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایت ہیں اس کے تعلق سے جسے وہ کہتے ہیں کہ ہم جنبی اور حائضہ ہونے کے حالت میں تو نہیں ستے دماغی حالت میں قرآن پڑھتے تھے اس لئے کوئی حرج نہیں سمجھتے تو یہاں جاں آیت پیش کی جاتی ہے اور مومن لا امسو اللہ متحرون سے رواقع کی اس سے مراد جو ہے کفار و مشرقین ہیں ان کو نجیس قرار دیا گیا ہے کفار و مشرقین مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوا کرتا اس اعتبار سے وہ شرقیہ نجاست ہے جس کا یہاں ذکر ہوا ہے اور اسی کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے اس کی دونوں تفسیریں بیان کی گئیں رماعی اسلام نے لا امسو اللہ متحرون کی دونوں تفسیریں بیان کہ ایک تو یہ کہ بھئی یہ لوح محفوظ سے جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو پاک صاف پرشتے ہی نازل کرتے ہیں وہی لے کر کے اترتے ہیں کوئی ناپاک اس کو نہیں چھو سکتا یعنی شیطان کے بس کی نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی قائن تک پہچا دے اور وہ کہیں کہ کوئی قائن آ کر سنا جاتا ہے ان کو تو یہ پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے یہ تو بڑے پار ذات فرشتے جو ہیں وہ لے کر کے اترتے ہیں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نائم اسو اللہ تحرون اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے یعنی کفار و مشرقین کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ جب آئے اور اللہ کے رسول نے سنام کیا تو جواب نہیں دیا کہا کہ بھئی جواب کیوں نہیں دیا کہا کہ میں پشاپ کر کے آیا تھا اور میں نے اس حجب وضو کرنے کے بعد پھر جواب تو میں ابھی ناپاک تھا تو اللہ کے رسول نے کیا جواب سبحانا المؤمن لا انجس اللہ پاک ہے تم نے کیسی بات کر دی مؤمن نجس نہیں ہوتا مؤمن ناپاک نہیں ہوتا بے وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے جائز ہے لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے ہی احترام اس کا عدب کے تقاضہ کہ وضو کر کے ہی ہاتھ لگایا جائے اگر بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگاتا ہے تو جائز ہے گنہگان نہیں ہوں گا کیا ایک مسلمان اللہ کے سواب اس کے اور قسم کھا سکتا ہے آج کل نوجوانے سے ارفاظ اپنی زبان سے عدہ کرتے ہیں ہوئے نظر آتے ہیں تیری جان کی قسم قسم اس ہستی کی کھائی جاتی ہے جو بلکل بے عیب ہو جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کوئی عیب نہیں اس کی قسم کھائی جاتی ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بے عیب ورنہ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی نہیں اس لئے قسم صرف اللہ رب العالمین کی کھانی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس تعلیث ہے ریاض السالحین میں ہے وہ حدیث حوالہ مجھے پورا یاد نہیں آرہا ہے لیکن ریاض السالحین میں شروع میں جامل ترمیزی کا امان ہے اس میں شروع میں ہی ہے حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھانا اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھالے تو کلمہ پڑے یعنی یہ بھی انسان کو شرق تک پہنچا دیتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا کیونکہ کسی کی قسم اس ذات کی کھائی جاتی ہے جو بے عیب ہو ہر طرح کا اختیار رکھنے والا ہر طرح عیب سے پاک ہو اور یہ اللہ کے برآرمین ہی کی ذات ہاں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے وہ مالک ہے اپنی مرضی کا پورا پورا جو ہے اختیار رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قسم کھائی جسی اہمیت پیان کرنی ہو پرانہ اس کی قسم کھائی والفجر والدیل والشم سورج کی قسم کھائی فجر کے وقت کی قسم کھائی انجیر کی قسم کھائی زیدون کی قسم کھائی ان کی اہمیت کو بتانے کے لئے لیکن مخلوق کے لئے یہ زیوہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نامہ کسی اور کی قسم کھائی بتائیں اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ نے بڑی سکتے سے وعی سنائی منع کیا ہے شوہر پوم ہو جائے تو بیوی کتنے دنوں تک انتظار کرے اور دوسرا نکاح کرنے کے لئے اس کے تعلق سے عمومہ جو علماء اکرام کے فتو ہیں کوئی واضح حدیث تو میرے علماء کے مطالب نہیں ہے لیکن علماء اکرام کے عمومہ چار سال کی ذکر آتا ہے کہ چار سال تک انتظار کرے احناف کے ہاں تو نفع سال تک ہے فقہ حنفی کے اندر نفع سال تک انتظار کرے لیکن اسے ہی نہیں چار سال تک انتظار کرے اگر نہیں پتہ چلتا اس کا تلاش کے باوجود تو وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتے چار رکعات والی نماز اگر مجھے ایک رکعات جماعت مجھے جائے تو تین رکعات کیسے رکعات ملی ہے اور تین رکعات پڑھنی ہے سلام پھیلنے کے بعد امام یعنی تین رکعات کسی کی چھوٹی ہے تو وہ کس طرح آدھا کرے گا تو اس کے دو طریقے ہیں لیکن بہتر یہ ہے امام مخاری رحمت علی سے غالباً کسی نے پوچھاتا ہے کسی محجز سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ جو تم سے چھوٹی ہیں وہ تم پڑھ یعنی ایک رکعات تو امام کے ساتھ پڑی ہے اب جو دوسری رکعات پڑی تو اس کے بعد اتیاد کرے دو رکعات ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد دو رکعات پڑھ گیا اتیاد ہوگی ایک یہ تریتہ ہے دوسرا یہ کہ ایک رکعات پڑی ہے لیکن چھوٹی تین ہیں شروع میں دو رکعات تھیں ایک ساتھ تو دو رکعات پہلے پڑے گا پھر اتیاد میں بیٹھے گا اس کے تعلق سا فتوہ ہے لیکن افضل بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعات پڑھ کے پھر اتیاد کرے اتیاد میں بیٹھے گا بیچ کے تشہب میں بیٹھے گا اس کے بعد پھر دو رکعات پڑھ سلام کرے یہ افضل مید کو قبر میں اتارنے کا طریقہ کیا ہے مید کو قبر میں اتارنے میں دو طریقے احادیث میں آتے ہیں ایک تو ہے پانچ تی کی طرف سے اس طرح اتار جائے کہ سر پہلے قبر دونوں طریقے احادیث آتے ہیں مید کو سر پہلے قبر میں داخل ہو اور آئنتی کی طرف سے اس طرح داخل کیا جائے یہ بھی ایک حدیث ہے اور قبلے کی طرف سے سیدھا پھری مید کو داخل کر جائے ایک ساتھ یہ بھی آئنتی سلام جی 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 قبر میں اتارتے ہوئے دعا پوچھیں ہیں کہ اللہ کے رسول سلام بسم اللہ وعلى ملت رسول اللہ یہ دعا پڑھا کرتے ہیں بسم اللہ وعلى ملت رسول اللہ بھی بسم اللہ وعلى ملت رسول اللہ بھی دونوں مخصوص ایام میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی کیا قرآن پڑھ سکتی ہیں تو کیا گھسل کر یا پھر وضو کا کافی نہیں مخصوص ایام جب ہوں تو قرآن ہاتھ لگا کر نہیں پڑھنا چاہیے عورتوں اللہ کے رسول صلی اللہ رسول ابو دعوت کی روایت ہے اللہ رسول نے کہا کہ میں جنبی اور احائزہ کیلئے قرآن کو حلال قرآن نہیں دیتا یعنی جنابت کے حالت میں اور حیز کے حالت میں قرآن نہ چھوئے اور نہ پڑھیں دونوں ہی معنی ہیں اس میں لیکن کچھ علماء نے حضرت عائشہ کی اس روایت سے استدلال کیا جس میں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ یا آیتیں پڑھتے تھے تو اس سے تو واضح ہے کہ بغیر چھوئے جو ہے اگر کوئی کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن قرآن کو صورت چھونا نہیں چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے بچیں اور ہاتھ تو لگانے کی جنبی حالت میں اور حیث کی حالت اگر کوئی شب سمیر جہاں پر کیوں بیعت توڑ دیں تو اس کے بارے میں کیا فرمان میں سوئی مسلم کی روایت ہے اس کے تعلق سے ہوئی جو میں نے بتائی تھی کہ ایک بخاری میں بھی الگ الفاظ سے ہے وہ ایک بالش بر بھی الگ ہوا جماعت سے اور اسی حالت میں مر گئے تو جاہلیت کی موت مر دوسری روایت اس طور حاکم اغیرہ میں اس میں ہے کہ جو اس حالت میں مرا گئے اس کا کوئی امیر نہیں تھا تو وہ اللہ بلعالمین کے پاس اس کے لئے کوئی حجت نہیں کوئی دلیل نہیں بلما اسلام نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اگر امیر کوئی حکم دیتا ہے اور اس کی اطعات پر وہ کام کرتا ہے تو قیامت کے دن کیونکہ امیر کی اطعات فرض قرار دی گئی ہے قرآن حدیث کے دن وہ یہ کہے گا اللہ میں امیر نے مجھے یہ حکم دیا تو اس طرح سے کیا لیکن اگر کوئی اپنی زندگی اس طرح بزار رہا ہے کہ منمانی چل رہا ہے اور کوئی امیر اس پر نہیں تو اس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ اس حالت میں مرے گا کہ جاہلیت کی مرے گا اور قیامت کے دن اس کو اس کے پاس کوئی خجت نہیں ہوگی کوئی جو امیر کی بیعید توڑ دیں قیامت کے دن اس کے کولوں پر جھنڈا ہوگا جس سے لوگ پہچانیں کہ یہ فلا امیر کا بد اہد ہے اس کے اہد کو توڑنے والا ہے یہ بھی روایت ہے کئی روایت اس کے وعید میں آئی میرے تعلیم علم کلاس میں میرے داخل ہوتے ہیں تو سبھی تعلیم علم کھڑے ہو جاتے ہیں احترام کرنے کے ایسی صورت میں کیا کر دیکھیں اندر کے رسول صلی اللہ نے پس منع کیا آپ نے اپنی لئے بھی اس کو سخت نہ پسند کیا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ آنے پر لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جانے یہ کھڑے ہونا تعظیم کے طور پر یہ صرف اللہ کیلئے جائز ہے تعظیما کھڑے ہونا رکو کرنا سجدہ کرنا یہ سب اللہ کے لئے جائے اللہ کے لئے ہی کسی مخلوق کے لئے نہیں جہازہ اس سے بچنا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں نہ کھڑا ہو اور اگر مسلمان ہیں استاد تو اس کو بتائیں کہ یہ رسول اللہ صلی 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 اللہ یہ بادشاہ روم اور فارض کیسی لوگ ان کے تعظیم کرتے ان کے سامنے جھکتے ہیں تو آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کے سامنے جھکا کریں جب آپ آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ سختی سے بنا کر اور کہا کہ نہیں صدی اللہ صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا صرف اللہ رب العالمین کے سامنے تعظیم اور کسی کے لئے جائز نہیں بھلے پچھلے امتوں کے لئے جو ہے سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام قرار دی دیا رہا ہے لہذا سجدہ ہو رکو ہو یا قیام تعظیمی ہو سب صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہے کسی اور کے سامنے کھڑا ہونا اس طرح سے بہاد تعظیمت یہ جائز نہیں جمعہ کے دن کن عامال کے کرنے سے ثواب جاتا ہے جمعہ کے دن خدبے کے دوران کہنا چاہیے خدبے کے دوران کن عملوں کے کرنے سے ثواب جاتا رہتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ نے یہاں تک کہا کہ اگر تم نے کسی کو کہا بھی چپ رہے تو تمہارا سواب تلائی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے جمعہ کے خدبے کو بہت زیادہ غور سے خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے جس حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے سبح صغیر مسجد کے طرف آتا ہے اور اللہ تعالی نے اس کی تقدیل میں لکھا ہے اس نے نماز پڑی اور امام کے قریب بیٹھا اور خاموشی کے ساتھ جمعہ سنا تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور تین دن زائد تک اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو مہا اللہ کے رسول نے یہ واضح کہ خاموشی سے خدبہ سنتا ہے تو اس کو مخاطب کرتا ہے کچھ پوچھتا ہے تو اس کے لئے جائے لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا یا اشارے کرنا یہ ثواب کو ظاہر کر دیتا ہے جب اتنی وضاحت کر بھی تم کسی کو کہا خاموش لے تو اس پر بھی تمہارا جمعہ کا ثواب چل کمہ کیا شہر مارکیٹ میں کام کرنا اور اپنے پیسوں کی سرمایہ کار سرمایہ کار کرنا جائز ہے دیکھیں آج جو عموما شہر مارکیٹ شہر بازار ہیں اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سودی کاروبار ہوتا سار سود سے بچنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے یہ اس میں جائز نہیں یہ پیس نظام ہے اس طرح سے جمع کر رہا اور شہر جمع کر رہا اور ایک کاروبار چلا رہا ہے اور اس پورے کاروبار کے معلوم ہے کہ یہ کوئی سودی کاروبار نہیں بلکہ حلال طریقے سے کاروبار کر رہا ہے تو اس میں شیئر کر جائز ہے لیکن جو شیئر مارکٹ عموما آج پہچانا جاتا ہے اس میں سب جانتے ہیں کہ سودی کاروبار چلتا ہے یہ حضرت اس میں پیسہ نہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام مہادی فرم تلالے سے اتنی بڑی بلتی کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر وہ تابعی یا تبہ تابعین میں سے تھے تو اور نماز جو ظاہر ہیں جو سب کو نظر آ رہی ہیں پچھ نہیں رہی بات نہیں سمجھ مہاز کا طریقہ کیوں مختلف ہے یہ آپ پوچھ نا چاہ رہے ہیں دیکھیں امام ابو حنیف عمد علی بے شک بہت بڑے اپنے دور کے امام ہیں علم ہیں فقی ہیں اس کوئی شک نہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آ جاتی ہے تو پھر حدیث کے سامنے کوئی کتنا ہی بڑا امام فقی کو نہ ہو اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے یا اللہ کے رسول کے عمل کے سامنے کسی امام کسی فقی کسی محدث کی نہیں مانی جائے گی اگر اس کے خلاف ہے اب امام ابو حنیفہ رحمت علی کے تاریخ سے جو باتیں منصوب ہیں کیا وہ واقع انی کی باتیں ہیں اس کی دلیل نہیں ہے کیونکہ جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی جس امام ابو حنیفہ کے مسئلے جمع کی گئے وہ چار سو سال کے بعد جمع گئے اور کوئی سند ان تک نہیں پہنچ جس طرح محدثین نے سند اللہ کے رسول تک پہنچ آئی ہے بلکل واضح ہے کوئی شک شبہ نہیں ہے اس میں امام ابو حنیف تک کوئی ان کی بات جو پہنچ رہے ہیں وہ سند کے ساتھ نہیں پہنچ رہی اب چار سال کے بعد ایک شخص جو لکھتا ہے قدوری وہ واقعی ان تک صحیح صحیح پہنچ رہی ہیں وہ بات صحیح انہوں نے بیان کی ہے اس کی کیا دلیل کس طرح ہم ثابت کر سکتے کہ واقعی امام ابو مولی کو کہیں کھول لیں یہ انہی کا فتوہ ہے جبکہ کوئی بھی سند صرف کھول پیش کر لے گئے امام ابو انہی کو کھول یہ مسئلہ اس طرح سے لہذا وہ معتبر نہیں ہے اس وہ آنک بن کر یقین نہیں کیا جا سکتا جبکہ جو حدیثیں ہیں سند کے ساتھ پہنچ اعتماد ہو اور اس کے خلاف کسی کا بھی قول کیوں نہ کسی کا بھی فتوہ کیوں نہ ہو اس کے خلاف تو وہ رد کیا جائے گا یہ صرف صالحین سے تمام علماء ربانی کا یہی منحج رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سلام کے حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی کتنا ہی بڑا علم کو نہ ہو کتنا ہی بڑا ایمان کو نہ ہو اس کے خلاف اس کی نہیں مان جائے گی رد کر دی جائے گی حدیث رسول پر عمل کیا جائے گا بس کسی ایک چیز کو سمجھ لیں تو باقی یہ چیز اپنا حصول میں آ کی اتبا فرض کی گئی تو آپ کی بات ہم نے بیلے مان نہیں وہ ضروری نہیں ہے یہاں ضروری ہے جللہ کے رسول سمجھ کو ایک سوال لیں سوال پڑھ کے بتائیں جائے مولانا کلیم ستی سا ان سے کبھی کسی جمال میں بیعت ہوا تھا اور آپ نے بتائی تھا کہ بیعت ہوتی نہیں آپ سے جمعنے بہر کچھ آتا اور وہ زہری گفر شیب بھی نہیں کر رہے اور نظر آرہ تو انشاء اللہ ان کی جیسے آپ نے رہا کہ اپی دو حدیثات کو بتائی کہ ان کی صحیح بات مان اور غلط دار چھوڑ دیں اور کیا کہنا ہے آپ اس بارے میں حوال پڑھ دیں اس خواہل کے لئے نہیں نہیں مولانا کلیم ستی صاحب سے انہیں بیعت تھی تھی پہلے اور ہم نے بتایا کہ بیعت توڑ نہیں چاہیے تو اب ان کی اطاعت کریں اور ان کی اچھی باتیں لیں اور بری باتیں چھوڑ دیں کیا اسی طرح کرنا چاہیے تو سب سے پہلے یہ ہے وہ بیعت کون سی کی کیا وہ امیر ہیں جماعت کے مسلمان کے امیر ہیں امیر ہونے کے حال امیر بھی ثابت لیں گے پران حدیث سے یہ قطعی طور پر ثابت لیں گے پیری مرید بیعت جو بھی ثابت ہے وہ ہے امیر کے ہاتھ پر اور یہی امام بخاری رحمت سمجھائی ہے رسول اللہ کی جتنی حدیث انہوں نے بیعت کے تعلق سے بیان کی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس چیز پر بیعت لی اس پر بیعت لی اس باب کیا باندہ ہے امام بخاری امیر کہ امام امیر لوگوں سے کس طرح بیعت لے گا یہ باب بان کر انہوں نے اللہ کے رسول کی بیعت کے حدیثیں بیان کری انہوں نے سمجھا آیا کہ امیر سے بیعت لی جائے کسی پیر فقیر استاد شیخ سے بیعت لینا کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے یہ بدات ہے تو اگر آپ نے امیر کے ہاتھ میں بیعت کی ہے اور وہ جماعت کا امیر ہے تو اس پر قائم رہی ہے اگر وہ کوئی قرآن حدیث کے خلاف آپ کھم جیتا اس کو نہ مانے آخر چیزوں میں اطاعت کیجئے ایک اور مسئل جو جہانلزب کا ٹائم آئے گا تو امیر کے ساتھ بیعت ہونی جو نہیں ہے اس طرح سے جو ایک صاحب نے کہا کہ اس طرح کے سوال پر سوال نیکیٹیب ہوں اس سے مضالک ہے اس ہی جو نیکلے کہا گیا نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت حصیفہ بن یمان نے پوچھا میں ایسے حالت میں کیا کروں تو اللہ کے رسول نے یہ حل بتایا تھا تم مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور ان کے امیر کو مضبوطی سے پکڑ لینا تو یہاں پر آپ نے غالباً یہ معنی پڑھ لیا کہ حاکم کے ہاتھ پر جو مین حاکم ہوگا اس کے آگ پر بیعت کرنا یا اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا تو یہ مفہوم صحیح نہیں ہے اس حدیث کا معنی آپ نے یہ پڑھا کہ حاکم وہاں امام کے لفظ ہے اور امام امیر کے لیے ہی آتا ہے عام طور پر کتاب الامارہ کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں امام کا لفظ یا سلطان کا لفظ یا امیر کا لفظ سب ہم معنی ہیں یا اولی الامر کا لفظ آتا ہے یا امیر کے معنی میں آتا ہے خود حضرت ابو حریر نے اس کی تشریح کی ہے اولی الامر کی امیر کے معنی ہی انہوں نے بیان کی ہے تو یہاں مراد امیر ہے ان کے امیر کو مضبوطی سے پکڑ لینا کیونکہ اسی کے آگے پھر حضرت عزیف بن یمان سوال کر رہے ہیں دوبارہ اللہ کے رسول سے کہ اگر ان کا کوئی جماعت یا امیر نہ ہو تو کیا کرو جب آپ بتانے شر کا زمانہ ہوگا اگر ان کی کوئی جماعت یا امیر نہیں ہو مسلمان ہوگا تو اللہ کی رسول نے کہ جب اتنی بری حانت ہو جائے کہ امیر ہی نہیں بنائے ہوا جماعت بندی کے ساتھ ہی نہیں رہ رہے پھر تو تم سب سے الگ چلگ ہو کر جنگل میں چلے جاؤ اور چاہے تمہیں درست جڑے کھانی پڑیں اور اسی حال میں تم مر جاؤ کسی کے ساتھ مت مل یعنی اب تو وہ ساری برے لوگ ہیں جو بھی ہیں جو جماعت بندی سے بھی نہیں اور ان کا نے کہ واحد طریقہ راستہ یہ بتائے اللہ کے رسول ماشاءاللہ کافی وقت ہو گیا ہے سوالات بھی کافی ہو گئے اللہ سب کو صحیح دین کی سمجھ جنائت فرمائے دعا کرلی اللہ سب کی کوتاہ فرمائے لَا ایبراہیم اللہ بارک لَا محمد وَعَلَا ایبراہیم ربنا زرمنا انفسنا وَإِن لَا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ لَمَا لَمْخَاسِرِينَ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وَإِسْرَافَنا فِي أَمْرِنَا وَسَبْتَ اَقْدَامَنَا وَمِصِرْنَا عَلَا الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ ربنا اغفر لنا وَلِوَالِدِينَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْعِسَابِ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلْ قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْتُ الرَّحِيمِ لا إله إلا أنتا سبحانك إني كنتم من الظَّالِبِينَ اللَّهُمَ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ من جَهْدِ الْبَلَائِ وَذِرْكِ الشِّقَاءِ وَسُورِ قَذَاءِ وَشُمَاتَةِ العَدَاء اللَّهُمَ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ من الْهَمِّ وَالْهُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْنِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْنِ وَزَلْعِ الدَّنِ غَرَبَةِ الرِّجَالِ يَا حِيُّ يَا قَيُّ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيسِ اللَّهُمَ زِدْنَا وَلَا تَنْقُسْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَآتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَأَثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلِيْنَا وَارْزِنَا وَرَزْعَلْنَا اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشَّدِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبِينَ مَعْسِيكَ وَمِنْ تَعْتِكَ مَا تُبَلِّغُنَ بِهِ جَنَّدَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تَحْرُونَ بِهِ عَلِيْنَا مُصِيبَاتِ الدِّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَائِنَا وَأَصْوَالِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْرِيْتَنَا وَجَعَلْهُ الْوَالِقَ مِنَّا وَجَعَلْ سَارَنَا لَا مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَ عَلَادَانَا وَلَا تَجْعْلِ الدِّنْيَا امان ہے کہ ایسی مجلسوں میں فرشتے اپنے پرو سے سائے کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرما دیتا ہے جو اسی مجلسوں علم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اے اللہ رب العالمین ہمارے اس ٹوٹے ٹوٹے عمل کو قبول فرما دے ہماری بخشش کر دے ہمارے گناہوں کو ہمارے خاتوں سے دھوڑا دے اے اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے چھوٹی موٹی بھول چوک سے جو بھی گناہ ہو گئے اللہ رب العالمین سب ختم کر دے اور ہمارے ٹوٹے پوٹے عبادتوں کو شرف قبولیت عنایت فرما دے اپنے خاص رحمت اور فضل و کرم سے اللہ رب العالمین جنت کا مستحق قرار دے دے ہر طرح کی عزاد سے ہر طرح کی فتنے سے ہر طرح کی وبا سے بیماری سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرما دے ہماری حفاظت فرما دے ہمیں اپنے حفظ و عمان میں لے لے اللہ رب العالمین ہمیں غم فکرات سے مسیبت اور پریشانیوں سے بچا دے اور دین اور دنیا کی اور آخرت کی سب خیر اور بھلائیاں ہمیں عنایت فرما دے اللہ رب العالمین جو جو خیر بھلائیاں تیر آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تُس سے مانگئے ہیں وہ سب خیر بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما دے اور جن جن برائیوں سے پھر آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقناہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین سب سے ہمیں بھی بچالے محفوظ فرما دے وَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمُّ الْعَلِيمِ وَتُبْعَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابِ الرَّحِيمِ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ وَنَقِيمِ محفوظ وَلَا حُولَ